اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اپنے وقت پر پڑھنی پوچھا پھر کونسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ان سب کو بیان کیا اگر میں آپ سے اور زیادہ دریافت کرتا تو اور بھی بیان کرتے قطعبہ بن سعید جریر عمارہ بن قعقاء بن شبرماہ ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا زیادہ کون مستحق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں پوچھا پھر کون تیری ماں پوچھا پھر کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ اور ابن شبرماہ اور یحییٰ بن ایوب نے بیان کیا کہ ابو زرعہ نے ہم سے اسی طرح روایت کی مسدد یحییٰ صفیان شعبہ حبیب ہا محمد بن کثیر صفیان حبیب عبو العاص عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا میں جہاد کروں آپ نے پوچھا کہ تیرے والدین ہیں اس نے جواب دیا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان دونوں میں جہاد کر یعنی خدمت کر احمد بن یونس ابراہیم بن سعد سعد حمید بن عبد الرحمن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آدمی اپنے ماں باپ پر کس طرح لعنت کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں اور باپ کو گالی دے گا سعید بن ابی مریم اسماعیل بن ابراہیم بن اقباہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی چلے جا رہے تھے کہ ان کو بارش نے آگھیرا تو وہ پہاڑ کے ایک غار میں پناہ کے لیے گئے ان کی غار کے دہانے پر ایک چٹان آگھیری جس سے اس کا موہ بند ہو گیا تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم لوگ اپنے اپنے نیک کاموں پر غور کرو جو تم نے اللہ کے لیے کیے ہوں اور اس کے واسطہ سے اللہ تعالی سے دعا کرو امید ہے کہ اللہ اس چٹان کو ہٹا دے گا ان میں سے ایک نے کہا یا اللہ میرے ماں باپ گڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے میں ان کے لیے جانور چراتا تھا جب شام کو واپس آتا تو ان جانوروں کو دو ہوتا اور اپنے بچوں سے پہلے اپنے والدین کو پینے کو دیتا ایک دن جنگل میں دور تک چرانے کو لے گیا واپسی میں شام ہو گئی جب آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے میں نے حسب دستور جانوروں کو دو ہا اور دودھ لے کر آیا اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا میں نے ناپسند سمجھا کہ انہیں نیند سے بیدار کروں اور یہ بھی برا معلوم ہوا کہ میں پہلے اپنے بچوں کو دوں حالانکہ بچے میرے قدموں کے پاس آ کر چیخ رہے تھے طلوع فجر تک میرا اور میرے بچوں کا یہی حال رہا اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو یہ چٹان تھوڑی سی ہٹا دے تاکہ آسمان نظر آ سکے تو اللہ تعالی نے اس چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دیا یہاں تک کہ آسمان نظر آنے لگا اور دوسرے آدمی نے کہا یا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی میں اسے بہت چاہتا تھا جتنا کہ مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں میں نے اس کی جان اس سے طلب کی یعنی وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے لیکن اس نے انکار کیا یہاں تک کہ میں اس کے پاس سو دنار لے کر آؤں چنانچہ میں نے محنت کی یہاں تک کہ سو دنار ہو گئے تو میں انہیں لے کر اس کے پاس آیا جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور مہر سیل کو نہ کھول یہ سن کر میں کھڑا ہو گیا یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تیری خوشی کی حاطر کیا ہے تو ہم سے اس چٹان کو ہٹا دے تو اللہ تعالی نے اس چٹان کو تھوڑا سا سرکا دیا تیسرے آدمی نے کہا یا اللہ میں نے ایک فرق چاول پر ایک مزدور کام پر لگایا جب وہ کام پورا کر چکا تو اس نے کہا کہ میرا حق دے دو میں نے اس کی مزدوری دے دی لیکن اس نے اپنی مزدوری چھوڑ دی اور لینے سے انکار کر دیا میں نے اس کو مسلسل کاشت کیا یہاں تک کہ میں نے مویشی اور چرواحہ اکٹھا کیا یعنی بڑھتے بڑھتے بہت سے مویشی ہو گئے اور اس کے لئے ایک چرواحہ بھی رکھ لیا وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ اللہ سے ڈرو اور مجھ پر ظلم نہ کرو اور مجھے میرا حق دے دو میں نے کہا ان مویشیوں اور چرواحے کے پاس جا اور ان سب کو لے جا اس نے کہا اللہ سے ڈر اور میرے ساتھ مزاک نہ کر میں نے کہا میں تجھ سے مزاک نہیں کر رہا ہوں یہ جانور اور چرواحہ لے جا چنانچہ اس نے لے لیا اور چلا گیا اس لئے اگر تو جانتا ہے کہ یہ میں نے صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو باقی حصہ بھی دور کر دے چنانچہ اللہ تعالی نے اس کو بھی سرکا دیا سعد بن حفظ شیبان منصور مسیب وراد مغیراہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی اور حقداروں کا حق نہ دینا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کیا ہے اور تمہارے لئے قیل و قال اور سوال کی زیادتی اور مال کے ذائع کرنے کو مکروح سمجھا ہے اسحاق خالد واسطی جریری عبد الرحمن بن ابی بکراہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں ہم لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا سن لو جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا سن لو جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا آپ اسی طرح بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ آپ خاموش نہ ہوں گے محمد بن ولید محمد بن جعفر شعبہ عبیداللہ بن عبی بکر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا یا آپ سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنا کسی جان کا ناحق قتل کرنا والدین کی نافرمانی کرنا پھر فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں اور فرمایا کہ جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا شعبہ نے کہا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ آپ نے جھوٹی گواہی فرمایا حمیدی سفیان حشام بن عرواہ عرواہ اسماء بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس میری ماں جو مسلمان نہیں ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اس سے صلاح رحمی کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابن عیناح کا بیان ہے کہ اللہ نے انہی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ یعنی اللہ تعالی تم کو ان لوگوں کے ساتھ سلاح رحمی کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں جنگ نہیں کرتے یحییٰ لیس اقیل ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے مروی ہے کہ ان سے ابو سفیان نے بیان کیا کہ ہر قل نے بلاوا بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز صدقہ پاک دامنی اور صلاح رحمی کا حکم دیتے ہیں موسیٰ بن اسماعیل عبدالعزیز بن مسلم عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے ایک رشمی حلہ فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ آپ اسے خرید لیں اور جمعہ کے وفد کے آنے کے دن پہنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند حلے آئے تو آپ نے ایک حضرت عمر کو بھیج دیا حضرت عمر نے عرض کیا کہ میں اسے کیوں کر پہنوں جب آپ اس کے بارے میں یہ فرما چکے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہننے کے لئے نہیں دیا بلکہ اس کو یا تو بیچ دو یا کسی کو پہنا دو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بھائی کو جو اہل مکہ میں سے تھے اور اب ہی اسلام نہ لائے تھے بھیج دیا ابو ولید شعبہ ابن عثمان موسی بن حنزلہ ابو عیوب کہتے ہیں کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے مجھ سے عبد الرحمن نے بیان کیا کہ ہم سے بہض نے انہوں نے شعبہ سے اور شعبہ نے ابن عثمان بن عبداللہ بن موہب اور عثمان بن عبداللہ سے ان دونوں نے موسی بن طلحہ سے سنا انہوں نے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے لوگوں نے کہا کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک ضرورت ہے پھر اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور نماز پڑھ اور زکاة دے اور صلاح رحمی کر اب سواری کو چھوڑ دے راوی کا بیان ہے کہ گویا وہ سواری پر تھا یحیی بن بکیر لیس مقیل ابن شہاب محمد بن جبیر متعم جبیر بن متعم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا ابراہیم بن منظر محمد بن معن سعید بن ابو سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلاح رحمی کرے یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وسعت رزق اور درازی عمر کا خواہا ہو تو اسے چاہیے کہ صلاح رحمی کرے بشر بن محمد عبداللہ معاویہ بن ابی مزرد سعید بن یسار ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ساری مخلوق کو پیدا کیا یہاں تک جب پیدا کرنے سے فارغ ہو چکا تو رشتہ داری نے عرض کیا کہ یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحم سے تیری پناہ مانگے اللہ تعالی نے فرمایا کیا تجھے تجھے یہ پسند نہیں جو تجھے ملے اور اس سے قطع تعلق کروں جو تجھ سے قطع تعلق کرے رشتہ داری نے عرض کیا اے میرے پروردگار خدا وند تعالی نے فرمایا بس تجھے حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو فَحَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْزِ وَتُقَتِّعُوا أَرْحَامَكُمْ خالد بن مخلد سُلیمان عبداللہ بن دینار ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم رشتہ داری رحمان سے ملی ہوئی شاخ ہے چنانچہ خدا وند تعالی نے فرمایا کہ جو تجھ سے ملے میں اس سے ملتا ہوں اور جو تجھ سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں سعید بن ابی مریم سلمان بن بلال معاویہ بن ابی مزرد یزید بن رومان رواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ رحم رشتہ داری رحمان سے ملی ہوئی شاق ہے جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں اور جو شخص اس سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں امرو بن عباس محمد بن جعفر شعبہ اسماعیل بن ابی خالد قیس بن ابی حازم امرو بن آس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو آہستہ سے نہیں بلکہ بلند آواز سے فرماتے ہوئے سنا کہ آل ابی امرو کا بیان ہے کہ محمد بن جعفر کی کتاب میں آل ابی کے بعد جگہ چھوٹی ہوئی ہے میرے دوست نہیں ہیں بلکہ میرے دوست تو اللہ کے نیکو کار مومنین ہیں انبساہ بن عبدالواحد کے بیان سے انہوں نے قیس سے اور قیس نے امرو بن آس سے روایت کیا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لیکن ان کے ساتھ رشتہ داری ہے اس لیے میں اس کو اس کے مطابق تری پہنچاتا ہوں یعنی یعنی صلاح رحمی کرتا ہوں محمد بن کسیر سفیان آمش اور حسن بن عمرو فطر مجاہد عبداللہ بن عمرو سفیان بیان کرتے ہیں کہ آمش نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مرکو نہیں کیا ہے اور حسن فطر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مرفوعاً بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلہ دینے والا صلاح رحمی کرنے والا نہیں بلکہ صلاح رحمی کرنے والا تو وہ شخص ہے جب اس سے ناتا توڑا جائے تو وہ اس کو ملائے مجھے ان چیزوں کا عجر ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان بہلائیوں ہی کی وجہ سے تو مسلمان ہوا ہے جو پچھلے زمانہ میں تو کر چکا ہے اور ابو یمان یمان سے بھی اتحنس کا لفظ منقول ہے اور معمر اور سوال اور ابن مسافر نے اتحنس کا لفظ روایت کیا ہے اور ابن اسحاق نے کہا اتحنس کے معنی ہے نیکی کرنا اور ہشام نے اپنے والد سے اس کی مطابعت میں روایت نقل کی ہے حبان عبداللہ خالد بن سعید سعید ام خالد بنت سعید کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور میں ازار و کمیس پہنے ہوئے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساناہ ساناہ عبداللہ کا بیان ہے کہ ساناہ حبشی زبان میں عمدہ چیز کو کہتے ہیں ام خالد کا بیان ہے کہ میں خاتم نبوت سے کھیلنے لگی میرے والد نے مجھے اٹھا لیا رسول اللہ صلی اللہ بن اسماعیل مہدی ابن ابی یعقوب ابن ابی نعیم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس تھا کہ ان سے ایک شخص نے مچھر کے خون کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا تُو کہا کا باشندہ ہے اس نے کہا کہ عراق کا رہنے والا ہوں ابن عمر نے فرمایا کہ اس آدمی کو دیکھو یہ مچھر کے خون کے متعلق پوچھتا ہے حالانکہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند یعنی حسین کو قتل کیا اور میں نے نبی صلی اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں اب الیمان شعیب زہری عبداللہ بن عبی بکر قرواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کو ساتھ لے کر میرے پاس کچھ مانگنے کے لئے آئی اس کو میرے پاس ایک خجور کے سوا کچھ نہ ملا میں نے وہ اسے دے دی اس نے اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دی پھر اٹھ کر چل دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان بچیوں کو کچھ بھی دے دے اور ان کے ساتھ احسان کرے تو یہ ان کے لئے جہنم کی آگ سے حجاب کا ذریعہ ہوں گی ابو الولید لیس سعید مقبری عمرو بن سلیم ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ امامہ بنت عبل آس آپ کے کندھوں پر سوار تھی چنانچہ آپ نے اسی حالت میں نماز پڑھی جب رکوع کرتے تو اس کو اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اس کو اٹھا لیتے اب الیمان شعیب زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ رسمہ کا بوسا لیا اور آپ کے پاس اقرع بن حابس بیٹھے ہوئے تھے اقرع نے کہا کہ میرے پاس دس بچے ہیں میں نے کبھی ان کا بوسا نہیں لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا پھر فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا محمد بن یوسف سفیان ہشام ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ لوگ بچوں کو بوسا دیتے ہیں ہم تو بوسا نہیں دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی نے تمہارے دلوں سے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو اس میں کیا کروں ابن ابی مریم ابو غسان زید بن اسلم اسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی لائے گئے ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کی چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی جس بچے کو قید میں پاتی اس کو پکڑ کر اپنی چھاتی سے چمٹا لیتی اور اس کو دودھ پلاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ تمہارا کیا قیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے ہم لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں اگرچہ وہ قدرت رکھتی ہے لیکن پھر بھی نہیں ڈال سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے ابو یمان حکم بن نافع شعیب زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی نے رحمت کے سو حصے کیے ہوئے ہیں ان میں سے نینانوے حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین پر اتارا مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے وہ اسی ایک حصہ کی وجہ سے ہے یہاں تک کہ گھوڑا جو تکلیف پہنچنے کی وجہ سے اپنے بچہ کے اوپر سے اپنے خور اٹھا اٹھا لیتا ہے محمد بن کسیر سفیان منصور ابو وائل عمرو بن شراح بیل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا حالانکہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے پوچھا پھر کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تُو اپنے بچے کو اپنے ساتھ کھانے کے خوف سے قتل کر دے اچھا پھر کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی کی بی بی سے زنا کرنا تو اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا واللزین لا یدعونا مع اللہ الہ آخر محمد بن مسنہ یحیی بن سعید ہشام عرواہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی گود میں تحنیق کے لئے رکھا اس نے آپ پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر بہا دیا عبداللہ بن محمد عارم معتمر بن سلمان سلمان ابو تمیمہ ابو عثمان نہدی عسامہ بن زید کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے تھے اور ایک ران پر مجھے اور دوسری ران پر حسن کو بٹھلا دیتے تھے پھر دونوں کو ملاتے اور فرماتے اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما اس لیے کہ میں بھی ان پر مہربانی کرتا ہوں علی نے بواستہ یحیی سلمان ابو عثمان نقل کیا کہ تیمی نے بیان کیا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے ابو عثمان سے بلا واسطہ فلان فلان حدیثیں حاصل ہوئی ہیں اس کو میں نے ابو عثمان سے نہیں سنا میں نے اپنی کتاب میں دیکھا تو اس میں لکھا ہوا پایا کہ میں نے یہ حدیث بھی ان سے سنی سنی عبید بن اسماعیل ابو اسامہ حشام عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں ہوا جتنا خدیجہ پر جو میرے نکاح سے تین سال قبل وفات پا گئی تھی رشک ہوتا تھا اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنتی تھی آپ کو آپ کے پروردگار نے حکم دیا کہ ان کو جنت میں موتی کے محل کی بشارت دیں اور جب بکری زباح کرتے تو ان کی سہیلیوں کو بھی کچھ بھیج دیتے عبداللہ بن عبدالوحاب عبدالعزیز بن ابی حازم ابو حازم سہل بن سعاد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی نگرانی کرنے والے جنت میں اس طرح قریب ہوں گے اور آپ نے سبابا اور درمیانی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اس کی نزدیکی بتائی اسماعیل بن عبداللہ مالک صفوان بن سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکین کے لیے محنت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے یا اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے اسماعیل مالک سور بن زید دیلی ابو الغیس ابن موتی کے آزاد کردا غلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک سور بن زید ابو الغیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین اور بیواؤں کے لیے محنت مزدوری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور قانبی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ شاید یہ فرمایا اس عبادت گزار کی طرح ہے جو سست نہیں اور اس روزہ ہتار کی طرح ہے جو افتار نہیں کرتا مسدد مسدد اسماعیل ایوب ابو قلابہ ابو سلیمان مالک بن حویرس سے روایت کرتے ہیں ہم چند قریب العمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے پاس بیس دن ٹھہرے آپ نے گمان کیا کہ شاید ہم اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتے ہیں آپ نے ہم سے ان لوگوں کے متعلق پوچھا جن کو ہم اپنے گھروں میں چھوڑ آئے تھے آپ سے ہم لوگوں نے بیان کر دیا آپ رفیق و رحیم تھے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے اور نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص ازان کہے پھر تم میں سے بڑا آدمی تمہاری امامت کرے اسماعیل مالک سمئی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو سوال سممان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک آدمی جا رہا تھا تو راستے میں اسے بہت زور کی پیاس لگی ایک کونہ نظر آیا وہ اس کے اندر اترا اور پانی پی کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتہ ہامپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے اس نے سوچا کہ اس کتے کو بھی پیاس کی وجہ سے رہا ہے وہی تکلیف پہنچی ہوگی جو مجھے پہنچی تھی یہ سوچ کر کونہ میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھرا پھر اپنے موہ میں پکڑا اوپر آ کر اس کتے کو پلایا اللہ نے اس کے اس فعل کی قدر کی اور اسے بخش دیا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ جانوروں کے متعلق بھی ہمیں عجر ملے گا آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا ہر تر جگر رکھنے والے کے متعلق عجر ملے گا ابو یمان شعیب زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم ایک نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک عربی نے نماز ہی کی حالت میں کہا یا اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ و سلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما جب نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے سلام پھیرا تو اس عربی سے فرمایا کہ تو نے ایک وسیع چیز یعنی رحمت الہی کو تنگ محدود کر دیا ابو نعیم زاکریہ آمر نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر مہربانی کرنے اور دوستی و شفقت میں مومنوں کو ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جسم کے ایک حصہ کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بیداری اور بخار میں اس کا شریک ہو جاتا ہے ابو الولید ابو عوانہ قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ مسلمان جب کوئی درخت لگاتا ہے اور اس سے کوئی آدمی یا جانور کھائے تو اس کے لئے صدقہ ہوتا ہے عمرو بن حفظ حفظ عمش زید بن وحب جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو شخص مہربانی نہیں کرتا اس پر بھی مہربانی نہیں کی جاتی اسماعیل رہے یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کو وارث بنا دیں گے محمد بن منحال یزید بن زریع عمرو بن محمد اپنے والد سے وہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ اسلام پڑوسی کے لیے مجھے مسلسل وسیعت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کو وارث بنا دیں گے عاصم بن علی ابن ابی زعب سعید ابو شریح کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ وہ آدمی مومن نہیں ہے واللہ وہ آدمی مومن نہیں ہے واللہ وہ آدمی مومن نہیں ہے پوچھا گیا کون یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بے خوف نہ ہو شباب اور اسد بن موسیٰ نے اس کی مطابعت میں روایت کی ہے قمید بن اسود عثمان بن عمرو اور ابو بکر بن عیاش اور شعیب اور شعیب بن اسحاق نے ابن ابی زعب سے انہوں نے مقبوری سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے عبداللہ بن یوسف لیس سعید مقبوری اپنے والد سے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کوئی عورت اپنی ہمسائی کی بھیجی ہوئی چیز کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو قطعبہ بن سعید ابو احوث ابو حسین ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی زیافت کرے اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے چاہیے اچھی بات کہے یا خاموش رہے عبداللہ بن یوسف لیس سعید مقبوری ابو شریح عدوی کا بیان ہے کہ میرے دونوں کانوں نے سنا اور میری دونوں آنکھوں نے دیکھا جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی جائزہ سے عزت کرے پوچھا یا رسول اللہ اس کا جائزہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایک رات جائزہ ہے اور زیافت تین دن ہے جو اس سے زیادہ ہو وہ صدقہ ہے اور جو شخص اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے حجاج بن منحال شعبہ ابو عمران تلہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے دو پڑوسی ہیں تو میں کس کو ان میں سے ہدیعہ بھیجوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو علی بن عیاش ابو غسان محمد بن منقدر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے آدم شعبہ سعید بن ابی بردہ بن ابی موسی عشعری اپنے والد سے وہ ان کے دادا ابو موسی عشعری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لئے صدقہ لازم ہے لوگوں نے پوچھا اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اس سے اپنی ذات کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے لوگوں نے پوچھا اگر اس کی صلاحیت نہ رکھتا ہو یا یہ کہا کہ ایسا نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ضرورت مند مظلوم کی مدد کرے لوگوں نے پوچھا اگر یہ نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی باتوں کا حکم دے خیر یا معروف کا لفظ فرمایا کسی نے پوچھا اگر یہ بھی نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی سے رکا رہے کہ یہی صدقہ اس کا صدقہ ہے ابو الولید شعباہ عمر خیسماہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزق کا ذکر کیا تو اس سے پناہ مانگی اور اپنا موہ بنا لیا پھر دوزق کا تذکراہ کیا اور اپنا موہ بنا لیا شعباہ نے کہا کہ دو مرتبہ آپ کے ایسا کرنے میں مجھے شک نہیں ہے پھر فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ ایک ٹکڑا چوہارے ہی کے عوض کیوں نہ ہو تو اچھی بات کہہ دے کہ یہ بھی صدقہ ہے عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد سوالح ابن شہاب اورواہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ یہود کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ان لوگوں نے کہا السامو علیکم حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے اس کو سمجھ لیا تو میں نے کہا وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَلَعْنَتُ تم ہی پر ہلاکت اور لعنت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ان کو چھوڑو اللہ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے سنا نہیں جو ان لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 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 بھی تو وَعَلَيْكُم کہہ دیا تھا کہ تم ہی پر ہو عبداللہ بن عبدالوحاب حماد بن زید ثابت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک عرابی مسجد میں پیشاب کرنے لگا لوگ اس کی طرف دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پیشاب کرنے سے نہ رکو پھر ایک ڈول پانی منگوایا اور اس پر بہا دیا محمد بن یوسف سفیان ابی بردہ برید بن ابی بردہ اپنے والد ابو بردہ سے وہ ابو موسیٰ سے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لئے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت پہنچاتا ہے پھر اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا اب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ ایک شخص کچھ مانگنے کے لئے کسی ضرورت کے لئے آیا تو آپ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ سفارش کرو تو تمہیں عجر ملے گا اور اللہ تعالی اپنے نبی کی زبان پر جو چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے محمد بن علیہ ابو اسامہ برید ابو بردا حضرت ابو موسی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل یا حاجت مند آتا تو آپ فرماتے کہ سفارش کرو تو عجر دیے جاؤگے اور اللہ تعالی اپنے رسول کی زبان پر جو کلمات چاہتا ہے جاری کرتا ہے حفظ بن عمر شعبہ سلیمان ابو وائل مسروق عبداللہ بن عمر ہاں خطیبہ جریر شقیق بن مسلمہ مسروق کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے جب کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ آئے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو کہا کہ نہ تو آپ کو فہش گوئی کی عادت تھی اور نہ قصدن فہش گوئی کرتے تھے اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو کہ عادت کے اعتبار سے اچھا ہو محمد بن سلام عبد الوحاب عیوب عبداللہ بن ابی ملیکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہا اسام علیکم تم پر ہلاکت ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا علیکم و لعنکم اللہ و غزب اللہ علیکم تم ہی پر ہلاکت ہو اللہ تم پر لعنت کرے اور اپنا غزب نازل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھوڑو بھی نرمی اختیار کرو قج خلقی اور فہش گوئی سے پرہیز کرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آپ نے سنا نہیں جو ان لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا جو میں نے جواب دیا میں نے ان پر گوہی لوٹا دیا میری بات تو ان کے حق میں مقبول ہو جائے گی لیکن ان کی بات میرے حق میں قبول نہ ہوگی اسبغ ابن وحب ابو یحیی فلیح بن سلمان حلال بن اسامہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوچ کرنے والے بد گوئی کرنے والے لعنت کرنے والے نہ تھے ہم میں سے کسی پر اگر کبھی ناراض ہوتے تو فرماتے اس کو کیا ہو گیا ہے اس کی پیشانی خاک آلود ہو امرو بن عیسی محمد بن سودا روح بن قاسم محمد بن منزر پرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی جب آپ نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ قبیلے کا برا بھائی اور برا بیٹا ہے جب وہ بیٹھ گیا تو آپ خندہ پیشانی اور کشادہ روئی سے ملے جب وہ آدمی چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ نے اس آدمی کو دیکھا تو اس طرح فرمایا پھر آپ خندہ پیشانی اور کشادہ روئی کے ساتھ ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے مجھے فہش گو کب دیکھا ہے قیامت کے دن لوگوں میں سب سے برا مرتبہ اللہ تعالی کے نزدیک اس شخص کا ہوگا جس کو لوگ اس کی برائی سے محفوظ رہنے کے لئے چھوڑ دیں عمر بن عون حماد بن زید ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم لوگوں میں سب سے زیادہ سقی حسین اور شجاع تھے ایک رات مدینہ والے درے لوگ اس آواز کی طرف چل پڑے نبی صلی اللہ علیہ و سلم ان میں سب سے زیادہ آگے تھے آپ آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ بلکل نہ ڈرو بلکل نہ ڈرو آپ صلی اللہ علیہ و سلم ابو طلحہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹ پر بغیر زین کے سوار تھے اور آپ کی گردن میں تلوار لٹکی ہوئی تھی ابو طلحہ کا بیان ہے کہ میں نے اس کے بعد سے اس گھوڑے کو دریا کی طرح تیذ رفتار پایا لقد وجدتو باہرن او انہو لباہرن کہا محمد بن کسیر سفیان ابن منقدر جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز مانگی تو آپ نے کبھی نہیں نہ فرمایا امرو بن حفظ عامش شقیق مسروق کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو فحش گوئی کی عادت تھی اور نہ قصدا فحش کلامی فرماتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو سعید بن ابی مریم ابو غسان ابو حازم سحل بن سعاد کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بردہ لے کر حاضر ہوئی سحل نے لوگوں سے پوچھا کہ تم جانتے ہو بردہ کیا چیز ہے تو لوگوں نے کہا کہ وہ شملہ ہے سحل نے کہا کہ اس چادر کو کہتے ہیں کہ جس پر حاشیے بنے ہوئے ہوں اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو یہ پہننے کے لئے دیتی ہوں نبی صلی اللہ ہو علیہ و سلم نے اس کو لے لیا اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی چنانچہ آپ نے اس کو پہن لیا صحابہ میں سے ایک شخص نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ کتنا عمدہ ہے آپ صلی اللہ ہو علیہ و سلم یہ مجھے دے دیں آپ صلی اللہ ہو علیہ جب نبی صلی اللہ علیہ و سلم کھڑے ہوئے اور اندر تشریف لے گئے تو صحابہ نے ان کو ملامت کی اور کہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا جب تو نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس چادر کو قبول کر لیا اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی لیکن تم نے اس کے باوجود مانگ لیا اور تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ سے جب کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اسے روکتے نہیں انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اسے پہن لیا تو میں اس کی برکت کا امید وار ہوا تاکہ اس ابو الیمان شعیب زہری حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا زمانہ قریب ہوتا جائے گا تو عمل کم ہوتا جائے گا اور بخل بڑھتا جائے گا اور حرج میں اضافہ ہو جائے گا لوگوں نے پوچھا کہ حرج کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل قتل موسیٰ بن اسماعیل سلام بن مسکین ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو آپ نے اف تک نہیں کہا اور نہ کبھی فرمایا کہ کیوں تُو نے ایسا کیا اور نہ یہ فرمایا کہ کیوں تُو نے ایسا نہیں کیا حفظ بن عمر شعبہ حکم ابراہیم اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا کہ گھر والوں کے کام میں لگے رہتے تھے اور جب نماز کا وقت آ جاتا تو نماز کے لئے تشریف لے جاتے عمر بن علی ابو عاصم ابن جریج موسیٰ بن عقباح نافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ ہو علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعالی فلا بندے سے محبت کرتا ہے اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو تو جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں اور جبرائیل آسمان والوں کو منادی کرتے ہیں کہ اللہ فلا آدمی سے محبت کرتا ہے اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین والوں میں بھی قبولیت اس کے لیے رکھی جاتی ہے آدم شعبہ قطادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایمان کی لذت نہیں پائے گا تک کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ ہی کے لیے محبت نہ کرے اور آگ میں ڈال دیا جانا اس کو زیادہ پسند ہو اس سے کہ کفر کی طرف واپس ہو جبکہ اللہ نے اس کو اس سے نجات دلائی ہے اور جب تک اللہ اور اس کا رسول دوسری تمام چیزوں سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو حالانکہ حالانکہ پھر وہ اس سے گلے ملے گا اور سوری گوہیب اور ابو معاویہ نے ہشام سے جلد العبد کا لفظ بیان کیا یعنی علاموں کی طرح مارتا ہے محمد بن مسنہ یزید بن حارون عاصم بن محمد بن زید محمد بن زید حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام منع میں فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام دن ہے پھر فرمایا تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا یہ حرمت کا شہر ہے پھر فرمایا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مہینہ ہے پھر فرمایا کہ اللہ نے تم پر تمہارے خون جان مال اور عزت و عبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام کر دیئے ہیں جس طرح تمہارے لیے آج کا دن تمہارے اس شہر میں اس مہینہ میں خرمت کا ہے سلیمان بن حرب شعبہ منصور ابو بائل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا ایک دوسرے کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے غندر نے شعبہ سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے ابو معمر عبدالوارس حسین عبداللہ بن برید یہیہ بن یعمر ابو الاسود دیلی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی شخص کسی کو فسق و قفر کے ساتھ متہم نہ کرے اس لیے کہ اگر وہ اس کا اہل نہ ہوگا تو وہ فسق و قفر اسی متہم کی طرف لوٹ آئے گا محمد بن سنان فلیح بن سلیمان حلال بن علی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گوئی کرنے والے اور لعنت کرنے اور گالی گلوچ کرنے والے نہ تھے اور جب کبھی ناراض ہوتے تو صرف اس قدر فرماتے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے اس کی پیشانی خاک آلود ہو محمد بن بشار عثمان بن عمر علی بن مبارک یحییٰ بن ابی کثیر ابو قلابہ کہتے ہیں کہ حسابت بن زحاق نے جو اصحاب شجراہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے تھے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسری ملت کی قسم کھائے تو وہ ویسا ہے جیسا اس نے کہا اور جو چیز آدمی کے بس میں نہیں اس کے متعلق نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں اور جس نے کسی چیز کے ساتھ دنیا میں خودکشی کی تو اس کے ذریعے قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور جس نے مومن پر لعنت کی تو وہ اس کے قتل کرنے کی طرح ہے اور جس نے کسی مومن کو کفر سے متہم کیا تو وہ اس کے قتل کی طرح ہے عمر بن حفظ حفظ عامش عدی بن ثابت سلمان بن سرد صحابی رسول کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوسرے کو گالی دی ان میں سے ایک کو بہت زیادہ غصہ آ گیا یہاں تک کہ اس کا چہرہ پھول گیا اور رنگ بدل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ شخص اس کو کہتا تو اس کا غصہ جاتا رہتا تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو اس کو آپ نے بتایا اور کہا کہ تُو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ اعوذ باللہ پڑ اس نے کہا کہ کیا تُو مجھ سے کوئی برائی پاتا ہے کیا میں دیوانہ ہوں تو دور ہو جا مسدد بشر بن مفضل حمید انس عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ لوگوں کو شب قدر کے متعلق بتلا دیں مسلمانوں میں سے دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ خبر دینے کے لیے آیا تھا تو فلان فلان شخص جھگڑنے لگے اور وہ علم اٹھا لیا گیا ممکن ہے کہ تمہارے لیے بہتری اسی میں ہو اس لیے تم اس کو انتیسویں ستائیسویں اور پچیسویں رات میں تلاش کرو عمر بن حفظ حفظ عامش معرور کہتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے غلام کو ایک ہی قسم کی چادر اڑھے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کہ کاش آپ اس چادر کو لے کر پہنتے اور اس غلام کو دوسرا قپڑا دے دیتے تو آپ کے لیے ایک جوڑا ہو جاتا تو ابو ذر نے بیان کیا کہ میرے اور ایک آدمی کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی اس کی ماں عجمی تھی میں نے اس کو برا بھلا کہا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری شکایت کی آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے فلان فلان کو گالی دی ہے میں نے کہا جی ہاں فرمایا کیا تو نے اس کی ماں کو گالی دی ہے میں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا آدمی ہے جس میں اب تک جاہلیت کی بات باقی ہے میں نے پوچھا کہ میری اس بڑی عمر میں بھی آپ نے فرمایا ہاں وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے اور جس کے ہاتھوں میں اس کے بھائی کو دے دے تو جو خود کھاتا ہے اسے کھلائے اور جو خود پہنتا ہے اس کو پہنائے اور اس کو ایسے کام کی تکلیف نہ دے جو اس سے نہ ہو سکے اور اگر تکلیف دے تو پھر اس کے کرنے میں خود بھی مدد کرے حفظ بن عمر یزید بن ابراہیم محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو زہر کی نماز دو رکت پڑھائی پھر سلام پھر دیا پھر سجدہ گاہ کے آگے لکڑی کی طرف جا کر اپنا ہاتھ اس پر رکھا جماعت میں اس وقت حضرت ابو بکرو عمر بھی تھے وہ دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ڈرے اور لوگ جلدی سے دوڑتے ہوئے باہر نکلے اور کہنے لگے کہ نماز کم کر دی گئی ہے اس جماعت میں سے ایک شخص جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذل یدین کہتے تھے انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم کی گئی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذل یدین ٹھیک کہتا ہے پھر کھڑے ہوئے اور دو رکت نماز پڑھی پھر سلام بھیرا اور تکبیر کہی پھر پہلے سجدہ کی طرح یا اس سے طویل سجدہ کیا پھر اپنا سر اٹھایا اور تکبیر کہی پھر پہلے سجدہ کی طرح اور اس سے طویل سجدہ کیا پھر اپنا سر اٹھایا اور تکبیر کہی یحییٰ بن وقیع اعمش مجاہد تاووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس گزرے تو فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے معاملہ کے سبب عذاب نہیں ہو رہا یہ قبر والا تو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور وہ چغل خوری کرتا پھرتا تھا پھر ایک تر شاخ منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کیے پھر فرمایا کہ شاید کہ اللہ تعالی ان کے عذاب میں تقفیف کر دے جب تک کہ یہ خوشک نہ ہوں قبیسہ سفیان ابو زناد ابو سلمہ ابو اسید ساعدی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسار کے گھروں میں سب سے بہتر بنو نجار کے گھر ہیں صدقہ بن فضل ابن عییناہ ابن منقدر عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اجازت دے دو وہ قبیلہ کا برا بھائی ہے یا یہ فرمایا کہ قبیلہ کا برا بیٹا ہے جب وہ اندر آیا تو اس سے نرمی سے گفتگو کی میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کے متعلق یہ فرمایا پھر اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ سب سے برا آدمی وہ ہے کہ لوگ اس کی فحش گوئی سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑ دیں ابن سلام عبیدہ بن حمید ابو عبد الرحمن منصور مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک باغ سے باہر تشریف لائے تو آدمیوں کی آواز سنی جو اپنی قبروں میں عذاب دیے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو بظاہر کسی بڑے گناہ پر عذاب نہیں ہو رہا اگرچہ حقیقت میں وہ بہت گناہگار ہیں ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا پھر ایک تر شاق منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کیے ایک ٹکڑا ایک کی قبر پر اور دوسرا دوسرے کی قبر پر گاڑ دیا اور فرمایا کہ امید ہے کہ دونوں کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی جب تک کہ وہ خوشک نہ ہوں ابو نعیم، سفیان، منصور، ابراہیم، حمام کہتے ہیں کہ ہم حضرت حزیفہ کے ساتھ تھے کہ ان میں سے کسی نے کہا کہ ایک آدمی عثمان تک سلسلہ حدیث پہنچاتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ حزیفہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں چگل خور داقل نہ ہوگا احمد بن یونس ابن ابی زعب مقبوری حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور جہالت کی بات نہ چھوڑے تو اللہ تعالی کو اس کی احتیاج نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے احمد نے بیان کیا کہ مجھے ایک شخص نے اس کی سند سمجھائی عمر بن حفظ حفظ عمش ابو سوالح حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے برا اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو توزخی ہو اس طرف آئے تو ایک چہرہ کے ساتھ اور اس طرف جائے تو دوسرے چہرے کے ساتھ جس کے پاس اس جیسی بات کرے محمد بن یوسف سفیان عمش ابو وائل ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو انسار میں سے ایک شخص نے کہا کہ واللہ محمد نے اس سے اللہ کی خوشنودی کا لحاظ نہیں رکھا میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ بیان کیا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے کہ انہیں اس سے زیادہ عزا دی گئی لیکن انہوں نے سبر کیا محمد بن سباح اسماعیل بن زکریہ برید بن عبداللہ بن ابی برداح ابو برداح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی کی تعریف کرتے ہوئے سنا اور اس کی تعریف میں میں مبالغہ کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہلاک کر دیا اس آدمی کی کمر توڑ دی آدم شعبہ خالد عبدالرحمن بن ابی بکراہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا اور اس کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس تجھ پر تو نے اپنے دوست کی گردن توڑ دی اور چند بار یہی کلمات فرمائے پھر فرمایا اگر تم میں سے کسی کی تعریف کرنی ہو تو کہے کہ میں ایسا ایسا گمان کرتا ہوں اگر اس کے خیال میں ایسا ہے اور اس کو سمجھنے والا اللہ ہے اور اللہ پر کسی کی پاکیزگی بیان نہیں کرنی چاہیے گوہیب نے خالد سے وَيْكَا کی بجائے وَيْلَكَا کا لفظ نقل کیا علی بن عبداللہ سفیان موسیٰ بن عقباح سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ازار کے متعلق بیان فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ میرا ازار ایک طرف جھک جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں سے نہیں ہو حمیدی سفیان حشام بن عرواح عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اتنے دنوں اس حال میں رہے کہ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ اپنی بیوی کے پاس ہو آئے ہیں حالانکہ وہاں نہیں جاتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ نے مجھ سے ایک دن فرمایا اے عائشہ اللہ نے مجھے وہ بات بتا دی جو میں دریافت کرنا چاہتا تھا میرے پاس دو آدمی آئے ان میں سے ایک میرے پاؤں کے اور دوسرا میرے سر کے پاس بیٹھ گیا جو میرے سر کے پاس بیٹھا تھا اس نے پاؤں میں بیٹھنے والے سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہو گیا ہے اس نے کہا مطبوب ہے یعنی اس پر جادو کیا گیا ہے پوچھا کس نے جادو کیا ہے کہا لبید بن آسم نے پوچھا کس چیز میں کہا بالوں کو نرخ جور کے چھلکے میں ڈال کر ذروان کے کوئے میں ایک پتھر کے نیچے رکھ کر چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کوئے کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہی وہ کوئں ہے جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا اس کے پاس خجوروں کے درخت شیطان کے سروں کی طرح ہیں اور اس کا پانی مہندی کے نچوڑ کی طرح سرخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکالنے کا حکم دیا تو وہ نکال دیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیوں نہیں یعنی آپ نے اس کو مشتہر کیوں نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے شفا دی اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے کسی کے شر کو مشتہر کر دوں اور بیان کیا کہ لبید بن عاصم بنی زریک کا ایک فرد تھا جو یہود کے خلیف تھے بشر بن محمد عبداللہ معمر حمام بن منباہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے اور نہ کسی کے عیوب کی جستجو کرو اور نہ ایک دوسرے پر حسد کرو اور نہ غیبت کرو اور نہ بغز رکھو اور اللہ کے بندے بھائی بن کر رہو ابو الیمان شعیب زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغز نہ رکھو اور نہ حسد کرو اور نہ غیبت کرو اور اللہ تعالی کے بندے بھائی بھائی ہو کر رہو اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ جدا رہے قطاع تعلق کرے عبداللہ بن یوسف مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے اور کسی کے عیوب کی جستجو نہ کرو اور نہ اس کی توہ میں لگے رہو بے امے ایک دوسرے کو دھوکا نہ دو اور نہ حسد کرو اور نہ بغز رکھو اور نہ کسی کی غیبت کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ سعید بن عفیر لیس اقیل ابن شہاب ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ فلان فلان شخص ہمارے دین کی کوئی بات جانتے ہوں لیس نے بیان کیا کہ یہ دونوں منافق تھے ابن بکیر لیس سے اسی سند سے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ ایک دن میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میں فلان فلان شخص کے متعلق نہیں گمان کرتا ہوں کہ ہم جس دین پر قائم ہیں اس کے متعلق کچھ بھی جانتے ہیں عبد العزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد برادر زادہ ابن شہاب سالم بن عبید اللہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری تمام امت کے گناہ معاف ہوں گے مگر وہ شخص جو اعلانیاں گناہ کرتا ہو اور نہ تو جنون کی بات ہے کہ رات کو ایک آدمی کوئی کام کرے اور اللہ اس پر پردہ ڈالے پھر صبح ہونے پر وہ آدمی کہے کہ اے فلان میں نے گزشتہ رات فلان فلان کام کیے رات کو اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا اور یہ کہ صبح کو اس نے اللہ کے ڈالے ہوئے پردہ کو کھول دیا مسدد ابو عوانہ قطادہ صفوان بن محرج سے روایت کرتے ہیں ایک آدمی نے ابن عمر سے پوچھا کہ تم نے سرگوشی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سنا ہے انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنے رب کے قریب ہوگا یہاں تک کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر فرمائے گا کہ تُو نے فلان فلان کام کیے تھے وہ ارز کرے گا جی ہاں اس سے اقرار کرائے گا پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پردہ ڈالا آج میں تم کو بخش دیتا ہوں محمد بن کثیر سفیان معبد بن خالد قیسی حارساہ بن وحب خزاعی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو جنت والے نہ بتلا دوں وہ ضعیف اور مسکین ہے جو اللہ کی قسم کسی بات پر کھاتا ہے تو اللہ اس کو ضرور پورا کر دیتا ہے اور کیا میں تمہیں دوزخ والے نہ بتلا دوں وہ تمام سرکش اور اپنے کو بڑا سمجھنے والے لوگ ہیں اور محمد بن عیسیٰ نے کہا کہ ہم سے حشیم نے بیان کیا کہ ہم سے حمید طویل نے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے بیان کیا کہ مدینہ والوں میں ایک لونڈی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی اور جہاں چاہتی لے جاتی ابو الیمان شعیب زہری عوف بن مالک بن طفیل بن حارس جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر زادہ ہیں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا گیا کہ کسی بیع کے متعلق یا عطیہ کے متعلق جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو دیا تھا عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا تو اس سے باز آ جائیں ورنہ میں ان پر سختی کروں گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے لوگوں نے کہا ہاں انہوں نے فرمایا اللہ کے واسطے احد کرتی ہوں کہ میں ابن زبیر سے کبھی گفتگو نہ کروں گی جب اس جدائی کو بہت عرصہ گزر گیا تو ابن زبیر نے سفارش کرائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واللہ میں نہ کسی کی سفارش قبول کروں گی اور نہ میں اپنی قسم توڑوں گی پھر ابن زبیر پر یہ بات شاک گزری تو مسور بن مقرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوس جو بنی زہراہ میں سے تھے گفتگو کی اور ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے چلو اس لیے کہ ان کے لیے جائز نہ تھا کہ مجھ سے قطع تعلق کے لیے نظر مانتی مسور اور عبد الرحمن اپنی اپنی چادر اوڑ کر ابن زبیر کو ساتھ لے چلے یہاں تک کہ دونوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے داخلہ کی اجازت مانگی دونوں نے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا ہم سب اندر داخل ہوئے تو ابن زبیر پردے کے اندر گھوز کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لپٹ گئے اور ان کو اللہ کا واسطہ دینے لگے کہ ان سے بات کیجئے اور ان کا عذر قبول کیجئے اور ان دونوں نے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک ملاقات سے منع فرمایا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے تین رات سے زیادہ ترک ملاقات کرے جب ان دونوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کو سمجھایا اور اسرار کیا تو وہ بھی رو کر سمجھانے لگیں کہ میں نے نظر مانی ہے اور نظر کا معاملہ بہت سخت ہے لیکن یہ دونوں مسر رہے یہاں تک کہ ان سے بلوا کر چھوڑا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے اس نظر کے کفارے میں چالیس غلام آزاد کیے اس کے بعد جب بھی اپنی نظر کو یاد کرتی تو روتی یہاں تک کہ ان کا دو پٹاہ آنسوں سے تر ہو جاتا عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغض نہ رکھو اور کسی سے حسد نہ کرو اور کسی کی غیبت نہ کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے تین رات سے زیادہ ترکے تعلق کرے عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب عطا بن یزید لیسی ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے تین رات اس طرح ترکے تعلقات کرے کہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں تو یہ اس سے اور وہ اس سے موہ پھیر لے اور دونوں میں اچھا وہ ہے جو سلام میں ابتدا کرے محمد ابداح حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری خوشی اور ناراضگی کو پہچان لیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس طرح پہچان لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا وربی ابراہیما قسم ہے ابراہیم کے رب کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا جی ہاں میں صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں ابراہیم حشام معمر اور لیسن بواستہ اقیل ابن شہاب اور رواہ بن زبیر یہ حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے والدین کو دیندار ہونے کے سوا کچھ نہیں پایا اور کوئی روز ایسا نہیں گزرتا جس کے دونوں کناروں یعنی صبح و شام کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کے پاس تشریف نہ لاتے ہوں میں ایک دن ابو بکر کے گھر میں ٹھیک دوپہر کے وقت پیٹھی ہوئی تھی اور کسی کہنے والے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میرے پاس تشریف لا رہے ہیں کہ اس وقت کبھی نہیں آئے ہیں حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ایسے وقت میں آپ کسی اہم کام کی وجہ سے تشریف لا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم مل گیا ہے محمد بن سلام عبدالوحاب خالد حزا انس بن سیرین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے مکان میں تشریف لے گئے تو ان کے پاس کھانا کھایا جب باہر نکلنا چاہا تو حکم دیا کہ گھر کے ایک کونہ کو صاف کیا جائے چنانچہ اس پر فرش بچھایا گیا تو آپ نے اس پر نماز پڑھی اور ان لوگوں کے لئے دعا فرمائی عبداللہ بن محمد عبدالصمد والد عبدالصمد یحییٰ بن عبی اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے کہا کہ استبرک کیا ہے میں نے کہا موٹا اور کھردرا ریشمی کپڑا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کے استبرک کا حلاہ دیکھا وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس کو خرید لیں اور جب وفد حاضر ہوں اس وقت آپ اس کو پہنیں آپ نے فرمایا ریشم وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو اس واقعہ کو ایک مدت گزر گئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے پاس ایک حلاہ بھیجا تو حضرت عمر نے اس حلاہ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے یہ میری طرف بھیجا حالانکہ آپ اس جیسے کپڑے کے متعلق یہ کچھ فرما چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو یہ اس لیے بھیجا ہے کہ اس کے ذریعہ سے مال حاصل کرو اور ابن عمر اسی حدیث کی بنا پر نقش و نگار کو ناپسند کرتے تھے مسدد یحییہ حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس عبد الرحمن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربی کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی ماہ کر اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو محمد بن سباح اسماعیل بن زکریہ آسم کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام میں قسم نہیں ہے تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور انسار کے درمیان میرے گھر میں قسم کھلائی تھی حبان بن موسیٰ عبداللہ معمر زہری عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رفاعہ قرازی نے اپنی بیوی کو تلا کے بتاہ دے دی اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر نے اس سے نکاح کر لیا اور عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں رفاعہ کے پاس تھی اس نے مجھے تین تلاکیں دے دیں پھر مجھ سے عبد الرحمن بن زبیر نے نکاح کر لیا اور واللہ یا رسول اللہ ان کے پاس اس پھندے کی طرح ہے اور اپنی چادر پکڑ کر رکھائی راوی کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ابن سعید بن آس حجرے کے دروازے پر کھڑے تھے تاکہ ان کو داخلے کی اجازت ملے خالد ابو بکر کو آواز دینے لگے کہ اے ابو بکر اس عورت کو کیوں نہیں روکتا کہ با آواز بلند رسول اللہ کے سامنے بول رہی ہے اور رسول اللہ صرف مسکرا دیے اور فرمایا کہ شاید تو رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہے لیکن تو نہیں جا سکتی جب تک کہ تو اس سے اور وہ تجھ سے لطف اندوز نہ ہو سکے اسماعیل ابراہیم سوالح بن قیسان ابن شہاب عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب محمد بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے داخلہ کی اجازت چاہی اس وقت قریش کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں جو کچھ دریافت کر رہی تھیں ان عورتوں کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر غالب تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی تو یہ عورتیں جلدی سے پرداہ میں چلی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دی جب یہ اندر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو اللہ آپ کو ہنساتا ہوا رکھے کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے کہ جو ہی انہوں نے تمہاری آواز سنی تو جلدی سے پرداہ میں چلی گئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں پھر ان عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے اپنی جان کی دشمن عورتوں کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی ہو ان عورتوں نے جواب دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سخت اور غزب والے ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن قطاب ادھر سنو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ شیطان تم سے کبھی راہ چلتے ہوئے نہیں ملتا جس راہ پر تم چلتے ہو وہ دوسری طرف چل دیتا ہے قطابہ بن سعید صفیان عمرو عب العاص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں جہاد کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل انشاءاللہ ہم واپس ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی نے کہا کہ ہم بغیر فتح کیے ہوئے نہیں تلیں گے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر کل جنگ کرو چنانچہ دوسرے دن ان لوگوں نے سخت جنگ کی اور بہت سے آدمی زخمی ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل ہم انشاءاللہ واپس ہو جائیں گے اب لوگ خاموش ہو رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیئے حمیدی کا بیان ہے کہ ہم سے صفیان نے یہ پوری حدیث بیان کی موسیٰ ابراہیم ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک غلام آزاد کر اس نے کہا میرے پاس غلام نہیں فرمایا پھر دو مہینے متواتر روزے رکھ اس نے کہا اس کی صلاحیت نہیں رکھتا فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا اس نے کہا میرے پاس یہ بھی نہیں ایک عرق لایا گیا جس میں خجوریں تھیں ابراہیم نے کہا کہ عرق ایک پیمانہ ہے آپ نے پوچھا وہ سائل کہاں ہے اس کو لے جا اور صدقہ کر دے اس نے پوچھا کیا اپنے سے زیادہ محتاج کو دو اللہ کی قسم مدینہ کے ان ریکستانوں کے درمیان کوئی گھر ایسا نہیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی کچھلیاں کھل گئیں اور فرمایا کہ پھر تم ہی سہی عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا اس حال میں کہ آپ ایک نجرانی چادر اڑھے ہوئے تھے جس کے حاشیے گھنے بنے ہوئے تھے ایک آعرابی آپ سے ملا اور آپ کی چادر پکڑ کر زور سے کھینچی انس کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے پر دیکھا کہ زور سے کھینچنے کے سبب سے نشان پڑ گئے تھے پھر اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا مال جو تیرے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھ کو دلاؤ میں نے آپ کی طرف مڑ کر دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیے جانے کا حکم دیا ابن نمیر ابن عدریس اسماعیل قیس جریر کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا اور جب بھی مجھے دیکھتے تو مسکراتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ میرے سینے پر مارا اور فرمایا اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھ اور اس کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا محمد بن مسنہ یحیی حشام اپنے والد سے وہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ام سلمہ ام سلیم سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ارد کیا یا رسول اللہ اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا کیا عورت پر غسل واجب ہے جبکہ اس کو احتلام ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں بشرتے کے پانی دیکھے ام سلمہ ہنسی اور عرض کیا کیا عورت بھی محتلم ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچہ کیوں ماں کے مشابہ ہوتا ہے یحییٰ بن سلمان ابن وحب عمرو ابو نظر سلمان بن یسار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی سارے دانت کھول کر اس طرح حنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کا حلق نظر آنے لگے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جمعہ کے دن حاضر ہوا اس وقت آپ مدینہ میں خطبہ دے رہے تھے اس نے عرض کیا بارش رک گئی ہے اس لیے اپنے رب سے پانی کی دعا کیجئے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس وقت عبر کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کی دعا کی بادل کے ٹکڑے نمودار ہوئے اور ایک دوسرے سے مل گئے پھر بارش دوسرے جمعہ تک اسی طرح ہوتی رہی کہ تھمتی ہی نہ تھی پھر وہی آدمی یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس نے عرض کیا کہ ہم تو اب غرق ہوئے اس لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ اب بارش روک دے آپ ہن سے پھر فرمایا یا اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہم پر نہ برسا یہ دو یا تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدلی مدینہ سے دائیں پائیں پھٹکنے لگی اور ہمارے ارد گرد بارش ہوتی رہی لیکن مدینہ میں بارش نہیں ہوئی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت اور ان کی دعاؤں کی مقبولیت دکھاتا ہے عثمان بن ابی شعبہ جریر منصور ابو وائل عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی نیکی کی طرف اور نیکی ہدایت کرتی ہے اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے اور جھوٹ بدکاری کی طرف اور بدکاری دوزخ کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کے نزدیک کاظبین میں لکھا جاتا ہے موسیٰ بن اسماعیل جریر ابو رجا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قواب میں دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ شخص جس کو تم نے معاراج کی رات میں دیکھا تھا کہ اس کے جبدے چیرے جا رہے تھے وہ بہت بڑا جھوٹا تھا اور اس طرح جھوٹ باتیں اڑاتا تھا کہ دنیا کے تمام گوشوں میں وہ پیل جاتی تھی قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا ابن سلام اسماعیل بن جعفر ابو سہیل نافع بن مالک بن ابی آمر والد آمر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین علامتیں ہیں جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اسحاق بن ابراہیم نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے ابو اسامہ سے کہا تم سے اعمش نے حدیث بیان کی کہ میں نے شقیق سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے خزیفہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق اور آدات و خسلت سے بہت مشابہ ابن ام عبد ہیں جب وہ گھر سے باہر نکلتے یہاں تک کہ واپس آ جاتے ہیں معلوم نہیں کہ گھر میں جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ابو الولید شعبہ محارک تارک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ بہتر گفتگو کتاب اللہ ہے اور بہترین طور و طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریق ہے مسدد یحییٰ بن سعید سفیان عمش سعید بن جبیر ابو عبد الرحمن سلمہ حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تکلیف دینے والی بات سن کر اللہ سے زیادہ سبر کرنے والا نہیں ہے کہ لوگ اس کے لئے بیٹا بتاتے ہیں اور وہ انہیں معاف کر دیتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے عمر بن حفظ حفظ عمش عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت حسب دستور تقسیم فرمایا ایک انساری شخص نے کہا کہ اللہ کی خسم اس تقسیم سے اللہ کی رضا مندی مقصود نہیں میں نے کہا کہ میں نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور اس بات کو کہوں گا چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں نے چپکے سے آپ سے یہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاک گزرا آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا آپ غزب ناک ہو گئے یہاں تک کہ میں نے چاہا کہ کاش آپ سے بیان نہ کرتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ اسلام کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے سبر کیا عمر بن حفظ عمش مسلم مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا تھا اور لوگوں کو اس کے کرنے کی اجازت بھی دی تھی لیکن لوگوں نے اس سے پرہیز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اللہ کی حمد بیان کی پھر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس کام سے پرہیز کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں اللہ کی قسم میں اللہ کو ان سے زیادہ جاننے والا ہوں اور ان سے زیادہ ڈرنے والا ہوں عبدان عبداللہ شعبہ قطادہ عبداللہ بن ابی عطبہ انس کے آزاد کردہ گلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ والی کمواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیاء تھے جب کوئی بات ایسی دیکھتے جو آپ کو ناغوار ہوتی تو ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے معلوم ہو جاتا محمد احمد بن سعید عثمان بن عمر علی بن مبارک یحیع بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ سب باہو علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کو یا کافر کہہ کر پکارے تو ان میں سے ایک اس کا مستحق ہو گیا اور اکریمہ بن عمار نے جہیع سے انہوں نے عبداللہ بن یزید سے نقل کیا کہ انہوں نے ابو سلمہ سے ابو سلمہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسماعیل مالک عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کو یا کافر کہے تو ان میں سے ایک اس کا مستحق ہو جاتا ہے موسیٰ بن اسماعیل وہیب ایوب قلابہ ثابت بن زحاق کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا اور جس شخص نے کسی چیز سے خود کشی کی تو جہنم کی آگ میں اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا اور مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کرنے کی طرح ہے اور جس نے کسی مومن کو کفر کے ساتھ متہم کہا تو وہ اس کے قتل کی طرح ہے محمد محمد عبادہ یزید سلیم عمرو بن دینار جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پھر اپنی قوم کے پاس آ کر ان کو نماز پڑھاتے تھے ایک دفعہ نماز میں سورت بقالہ پڑھی راوی کا بیان ہے کہ ایک شخص نے نماز سے نکل کر حلقی نماز پڑھی معاز کو جب یہ معلوم ہوا تو کہا کہ یہ منافق ہے اس شخص کو معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایسی قوم میں ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں اور اپنے اونٹوں سے سیراب کرتے ہیں اور معاز نے گزشتہ رات جو ہم لوگوں کو نماز پڑھائی تو اس میں سورت بقارہ کی قیرات کی میں نے الگ ہو کر مختصر نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا کہ میں منافق ہوں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے معاز سے فرمایا اے معاز کیا تو فتنے میں ڈالنے والا ہے تین بار آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ الفاظ فرمائے پھر فرمایا کہ تو اور اسی قسم کی صورتیں پڑھا کر اسحاق ابو المغیرہ اوزاعی زہری حمید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص لاتو عزی کی قسم کھائے تو وہ فوراً لا الہ الا اللہ کہہ دے اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تو اس کو چاہیے کہ صدقہ کرے قطعبہ لیس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے عمر بن قطاب کو سواریوں میں پایا اور وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر فرمایا کہ سن لو اللہ تعالی تمہیں باپ کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے جس شخص کو قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے یسرہ بن صفوان ابراہیم زہری قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت گھر میں ایک پردہ پڑا ہوا تھا جس میں تصویریں تھی آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا پھر اس پردے کو لیا اور اس کو پھار دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو یہ تصویریں بناتے ہیں مسدد یحیی اسماعیل بن ابی خالد قیس بن ابی حازم ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں عشاء کی نماز میں فلان فلان شخص کے طویل نماز پڑھانے کی وجہ سے شریک نہیں ہوتا ہوں ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو وعظ میں اس سے زیادہ غصے میں نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اے لوگو ہم میں سے بعض وہ ہیں جو دوسروں کو بھگاتے ہیں نفرت دلاتے ہیں اس لیے تم میں سے جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو مختصر پڑھے اس لیے کہ ان میں مریض اور بڑھے اور حاجت مند لوگ بھی ہوتے ہیں موسیٰ بن اسماعیل جویریہ نافع عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ و سلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے سامنے سجدہ کرنے کی جگہ کھنگہار بلغم دیکھا تو اس کو اپنے ہاتھ سے ساف کر دیا اور گسے ہو کر فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے اس لیے اسے چاہیے کہ نماز میں اپنے چہرہ کے سامنے ناک وغیرہ کی رتوبت نہ پھینکے محمد اسماعیل بن جعفر ربیعہ بن ابی عبد الرحمن یزید منبعث کے آزاد کردہ غلام زید بن خالد جہنی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکتا گری پڑی ہوئی چیز کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک سال تک مشتہر کرو پھر اس کے سر بندھن کو پہچان رکھ پھر اس کو خرچ کر ڈال پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو دے دو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ گم شدا بکری کا کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ اس کو لے لے اس لیے کہ وہ تیرا ہے یا تیرے بھائی کا یا بھیڑیے کا ہے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کھوئے ہوئے اونٹ کا کیا حکم ہے راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ بہت غصہ ہوئے یہاں تک کہ آپ کے دونوں رخصار یا چہرہ سرخ ہو گیا پھر جب کہ اس کا کھانا اور پانی اس کے ساتھ ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پا لیتا ہے اور مکی نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن سعید نے بیان کیا کہ محمد بن زیاد بواستہ محمد بن جعفر عبداللہ بن سعید سالم ابو نظر عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام بسر بن سعید زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک حجرہ خجور کی شاق یا بوریے سے بنا لیا تھا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نکلے اور جا کر اس میں نماز پڑھنے لگے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے پھر ایک رات دوسرے لوگ تو آ گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے آنے میں دیر کر دی اور آپ باہر باہر تشریف نہیں لائے تو لوگوں نے اپنی آواز بلند کی اور دروازے پر کنکریاں پھینکیں غصے کی حالت میں آپ باہر تشریف لائے اور ان لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تمہارے برابر اس طرح کرتے رہنے کی وجہ سے میں نے خیال کیا کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دیا جائے اس لیے تم اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اس لیے کہ فرض کے سوا دوسری نمازیں وہ بہتر ہیں جو گھر میں پڑھی جائیں عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑے بلکہ قوی وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے عثمان بن ابی شہباح جریر عمش عدی بن ثابت سلمان بن سرد کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گالی گلوچ کیا ہم بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ان میں سے ایک دوسرے کو غصہ کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے کلمات جانتا ہوں کہ اگر یہ ان کو ادا کرتا تو اس کی یہ غصہ کی حالت جاتی رہتی وہ اعوذ باللہ بن الشیطان الراجیم کہ لیتا لوگوں نے آدمی سے کہا کہ کیا تو سن دہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس نے کہا میں دیوانہ نہیں ہوں یحیی بن یوسف ابو بکر بن عیاش ابو حسین ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو اس نے کئی بار عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ غصہ نہ کرو آدم شعبہ قطادہ حبو سووار عدوی عمران بن حسین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیاء نیکی ہی لاتی ہے بشیر بن قعب نے کہا کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حیاء وقار کا سبب ہے اور حیاء سکون قلب پیدا کرتی ہے ان سے عمران نے کہا کہ میں تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو مجھ سے اپنی کتابوں کی بات کرتا ہے حدیث کی موجودگی میں اس کی ضرورت نہیں احمد بن یونس عبدالعزیز بن ابی سلمہ ابن شہاب سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے اور وہ حیاء کے متعلق عطاب کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تو اس قدر حیاء کرتا ہے تجھے اس سے نقصان پہنچے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو ایسا نہ کہو اس لیے کہ حیاء ایمان کا جزو ہے علی بن جعد شعب قطاد عبداللہ بن ابی عطب انس رضی اللہ تعالی انہوں کے آزاد کردہ غلام ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمواری پردہ والی عورتوں سے بھی زیادہ باحیاء تھے احمد بن یونس زہیر منصور ربعی بن قیراش ابو مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی پہلی گفتگو جو لوگوں کے پاس پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ جب تو حیاء نہ کرے تو پھر جو چاہے کر اسماعیل مالک ہشام بن عرواح عرواح زینب بنت ابی سلمہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا کیا عورت پر گسل واجب ہے جب کہ اس کو احتلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بشرتے کے وہ پانی کو دیکھے آدم شعبہ محارب بن دسار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس سر سبز درخت کی طرح ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں لوگوں نے کہا وہ تو خلان خلان درخت ہے لیکن میں نے کہنا چاہا کہ وہ قجور کا درخت ہے لیکن میں کم عمر جوان تھا اس لیے مجھے کہنے میں شرم آئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے فرمایا کہ وہ قجور کا درخت ہے اور شعبہ سے بواستہ خبیب بن عبد الرحمن حفظ بن عاصم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے اس طرح مروی ہے لیکن اس میں اتنا زیادہ ہے کہ میں نے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تو اس کو کہہ دیتا تو میرے نزدیک اتنے اور اتنے مال سے بہتر ہوتا مسدد مرحوم ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کر کہنے لگی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری ضرورت ہے حضرت انس کی لڑکی نے کہا کہ کس قدر بے حیاء وہ عورت تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ تجھ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا اسحاق نظر شعبہ سعید بن ابی بردہ اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جب ان کو اور معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیجنے لگے تو دونوں سے فرمایا کہ آسانی کرنا سختی نہ کرنا اور خوش خبری سنانا نفرت نہ دلانا بلکہ رغبت دلانا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں شہد سے شراب بنائی جاتی ہے جس کو مزر کہا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشاہ آور چیز حرام ہے آدم شعبہ ابو تیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسانی کرو سختی نہ کرو اور لوگوں کو آرام دو اور نفرت نہ دلاؤ عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب اور رواہ آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو دو عمر کے درمیان جب بھی اختیار دیا تو ان میں سے جو آسان صورت تھی اس کو اختیار کیا بشرتے کہ وہ گناہ نہ ہو اگر وہ گناہ ہوتا تو لوگوں میں سب سے زیادہ دور رہنے والے ہوتے یعنی سب سے زیادہ اس سے پرہیز کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے اپنی ذات کی خاطر کبھی انتقام نہیں لیا مگر جو شخص حرمت الہی کی پردہ دری کرتا یعنی احکام الہی کے خلاف کرتا تو اللہ کی خاطر اس سے انتقام لیتے ابو نعمان حماد بن زید عزرق بن قیس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم احواز میں نہر کے کنارے ٹھہرے ہوئے تھے جس کا پانی خشک ہو گیا تھا ابو برزا ایک گھوڑے پر سوار آئے آپ نماز پڑھنے لگے اور گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا وہ گھوڑا چلنے لگا تو نماز چھوڑ کر اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس گھوڑے تک پہنچ کر اس کو پکڑ لیا پھر واپس آئے اور باقی نماز پوری کی اور ہم میں ایک آدمی عقل مند تھا وہ کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو دیکھو کہ گھوڑے کے لئے نماز چھوڑ دی تو ابو برزا کہنے لگے کہ جب سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے جدا ہوا ہوں کسی نے مجھ کو ایسی سخت بات نہیں کہی اور بیان کیا کہ میرا گھر بہت دور ہے اگر میں نماز پڑھتا اور اس گھوڑے ہنچ سکتا اور بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسانی اختیار کرتے ہوئے دیکھا ہے ابو یمان شعیب زہری لیس یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطباہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک عرابی مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگ اس کی طرف دوڑے تاکہ اس کو ماریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا اس کو چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو اس لیے کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو سختی کرنے والے نہیں بھیجے گئے آدم شعبہ ابو طیعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہم سے ملتے تھے یہاں تک کہ میرے ایک چھوٹے بھائی سے فرماتے تھے کہ اے ابو عمیر نغیر کو کیا ہوا محمد ابو معاویہ حشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی موجودگی میں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور میری سہیلیاں میرے ساتھ کھیلتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وہ چھپ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان کو بلا کر میرے پاس لے آتے میں پھر ان کے ساتھ کھیلنے لگتی قطعبہ بن سعید سفیان ابن منقدر اور واہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اسے اندر آنے دو وہ قبیلہ کا برا بیٹا ہے یا قبیلہ کا برا بھائی ہے جب وہ اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس سے نرمی سے گفتگو کی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ نے اس کے متعلق فرمایا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا پھر جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس سے نرمی سے گفتگو کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اے عائشہ اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی درجہ کے لحاظ سے وہ ہے جس کو لوگوں نے اس کی فہش باتوں سے بچنے کے لئے چھوڑ دیا ہو عبداللہ بن عبدالوحاب ابن علیہ عیوب عبداللہ بن ابی ملیکا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے پاس چند قبائیں حدیہ میں بھیجی گئیں جو دیباج کی تھی اور اس میں سونے کے بٹن تھے ان کو صحابہ میں تقسیم کر دیا اور ایک مخرمہ کے واسطے الہدہ رکھ لی جب مخرمہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ تمہارے واسطے رکھ لی تھی عیوب کا بیان ہے کہ اپنے کپڑے میں لپیٹ دیا تھا آپ کے خلق میں خوش طبعی تھی اس کو حماد بن زید نے عیوب سے روایت کیا اور حاتم بن وردان نے بیان کیا کہ ہم سے عیوب نے بواستہ ابن ابی ملاکہ مسور نے قبائیں لفظ نکل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند قبائیں آئیں قتبہ لیس اقیل زہری ابن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراق سے دو بار ڈنگ نہیں کھاتا اسحاق بن منصور روح بن عبادہ حسین یحیی بن ابی کثیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا مجھے قبر نہیں دی گئی تُو رات عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے میں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ایسا نہ کرو رات کو نماز پڑھ اور سو جا اور روزہ رکھ اور افطار کر اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے اور امید ہے کہ تمہاری عمر طویل ہو اس لیے تمہارے واسطے کافی ہے کہ ہر مہینے تین روزے رکھو کیونکہ ہر نیکی کے بدلے دس گناہ ملتا ہے اس طرح تمام دنوں کے روزے ہو جائیں گے عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ میں نے زیادتی چاہی تو آپ نے بھی اس پر زیادہ کیا میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہر جمعہ سے تین روزے رکھ لیا کرو ابن عمر کا بیان ہے کہ میں نے اس پر بھی زیادتی چاہی تو آپ نے اس پر زیادہ کر دیا میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اللہ کے نبی دعوود علیہ اسلام کا روزہ رکھو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی دعوود علیہ اسلام کا روزہ کیا ہے آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نصف مہینہ کے روزے عبداللہ بن یوسف مالک سعید بن ابی سعید مقبوری ابو شریح قعبی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے ایک دن رات تو اس کا جائزہ ہے اور تین دن زیافت ہے اور اس سے زیادہ صدقہ ہے اور مہمان کے لئے جائز نہیں وہ کسی کے پاس اتنا ٹھہرے کہ ان کو تکلیف ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے قطیبہ لیس یزید بن عبی حبیب ابو الخیر اقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں ہم جس قوم کے پاس اترتے ہیں اگر وہ ہماری مہمانداری نہ کریں تو اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی قوم کے پاس اترو اور وہ تمہارے لیے اس چیز کا حکم دیں تو ان سے ان کے مناسب حال مہمانی کا حق وصول کرو حبداللہ بن محمد حشام معمر زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ صلح رحمی کرے اور جو شخص اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ قاموش رہے محمد بن بشار جعفر بن عون ابو العمیس عون بن عبی جحیفہ ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا تھا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کو گئے تو ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی خستہ حال میں دیکھا پوچھا کہ تمہاری یہ کیا حالت ہے انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی ابو دردہ کو دنیا کا کوئی سروکار نہیں ابو دردہ آئے تو ان کے لئے کھانا تیار کیا اور کہا کہ کھا لو میں تو روزے سے ہوں سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب تک تم نہیں کھاؤگے میں نہیں کھاؤں گا چنانچہ انہوں نے کھا لیا جب رات ہوئی تو ابو دردہ نفل پڑھنے کھڑے ہوئے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سو جا چنانچہ وہ سو گئے پھر نوافل پڑھنے کھڑے ہوئے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سو جا جب رات کا آخری حصہ آیا تو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب کھڑے ہو جاؤ چنانچہ دونوں نے نمازیں پڑھیں سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے اس لیے ہر مستحق کو اس کا حق دو ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ کہا ابو جہیفہ وحب سیوائی ہیں ان کو وحب الخیر بھی کہا جاتا ہے عیاش بن ولید عبدالعلا سعید جریری ابو عثمان عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جماعت کی زیافت کی اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں تم ان مہمانوں کو لے جاؤ اور میری واپسی سے پہلے پہلے تم ان کے کھانا کھلانے سے فارغ ہو جاؤ عبد الرحمن چلے گئے اور جو کچھ سامان تھا ان مہمانوں کے سامنے پیش کر کے کہا کھا لیجئے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کا مالک کہا ہے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ کھا لیجئے انہوں نے کہا کہ جب تک صاحب خانہ نہ آئیں ہم کھانا نہ کھائیں گے انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے مہمانی قبول فرما لیجئے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا اور واپس آ گئے تو ہم پر غصہ ہوں گے انہوں نے کھانے سے انکار کیا میں نے سمجھ لیا کہ اب وہ یعنی والد مجھ سے ضرور قفا ہوں گے جب وہ واپس آئے میں کنارے ہٹ گیا انہوں نے پوچھا تم نے کیا کیا تو انہوں نے ان سے سارا حال بیان کیا انہوں نے آواز دی اے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ میں خاموش رہا پھر پکارا اے عبد الرحمن اس پر بھی خاموش رہا پھر کہا اے جاہل میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ اگر تو میری آواز سنتا ہے کیوں نہیں آتا چنانچہ میں نکل آیا اور کہا کہ اپنے مہمانوں سے پوچھ لیجئے ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک کہتے ہیں ہمارے پاس کھانا لے کر آئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم نے میرا انتظار کیا اللہ کی قسم میں آج رات نہ کھاؤں گا ان مہمانوں نے کہا کہ واللہ ہم بھی نہ کھائیں گے جب تک کہ آپ نہ کھائیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے آج جیسی بری بات نہیں دیکھی افسوس ہے تم پر کیوں نہیں تم ہماری مہمانی قبول کرتے پھر کہا کھانا لے آؤ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے آئے تو اپنا ہاتھ کھانے میں بسم اللہ کہہ کر ڈالا اور کہا پہلی حالت شیطان کی وجہ سے تھی چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا اور ان لوگوں نے بھی کھانا کھایا محمد بن مسنہ ابن ابی عدی سلیمان ابو عثمان عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک یا چند مہمانوں کو لے کر گھر آئے اور خود شام کے وقت ہی نبی کے پاس چلے گئے جب وہ واپس آئے تو میری ماں نے کہا کہ تم نے اپنے مہمان یا مہمانوں کے کھلانے میں دیر کر دی انہوں نے پوچھا کیا تم نے ان لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا میری ماں نے کہا کہ ہم نے کھانا ان کے سامنے یا ان لوگوں کے سامنے پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا حضرت ابو بکر بہت غصہ ہوئے برا بھلا کہا اور قسم کھالی کہ کھانا نہیں کھائیں گے عبد الرحمن کا بیان ہے کہ میں چھپا کھڑا تھا انہوں نے آواز دی کہ اے جاہل عورت یعنی میری ماں نے بھی قسم کھالی کہ کھانا نہیں کھائیں گی جب تک کہ وہ نہیں کھائیں گے حضرت ابو بکر نے کہا یہ شیطانی بات تھی پھر کھانا منگوایا خود بھی کھایا اور لوگوں نے بھی کھایا لوگ جو لقمہ بھی اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے اس سے اور زیادہ آ جاتا یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے بنی فراس کی بہن یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اے میری آنکھوں کی تھندک اب تو اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے جتنا ہمارے کھانے سے پہلے تھا چنانچہ تمام لوگوں نے کھایا پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور ذکر کیا کہ آپ نے بھی اس سے کھایا ہے سلیمان بن حرب حماد بن زید یحییٰ بن سعید بشیر بن یسار رافع بن خدیج اور سحل بن ابی حسمہ دونوں سے روایت کرتے ہیں ان دونوں کا بیان ہے کہ عبداللہ بن سحل اور محیساہ بن مسعود خیبر آئے اور خجور کے باغ میں ایک دوسرے سے علیہدہ ہو گئے عبداللہ بن سحل کو کسی نے قتل کر دیا تو عبدالرحمن بن سحل اور حویساہ بن مسعود اور محیساہ بن مسعود نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھی کے قتل کا معاملہ پر گفتگو کرنے لگے تو عبدالرحمن نے گفتگو شروع کی جو اس جماعت میں سب سے زیادہ کم سن تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا آدمی بات کرے یحییہ نے کہا کہ گفتگو کا مستحق بڑا آدمی ہے چنانچہ ان لوگوں نے اپنے ساتھی کے قتل پر بات شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم پچاس قسمیں کھا کر اپنے مقتول ساتھی کی دید کے مستحق ہو سکتے ہو ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہود پچاس قسمیں کھا کر بری ہو جائیں گے ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوگ تو کافر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنی طرف سے دیت دے دی سہل کا بیان ہے کہ دیت کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ لے کر اس کے گلے میں گیا تو اس نے میرے ایک لات ماری لیس نے کہا یاہیہ نے بواستہ بشیر بن سہل نقل کیا یاہیہ کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے کہ سہل نے رافع بن خدیج کی معیت کا تذکرہ کیا ہے ابن عیناہ نے بواستہ یاہیہ بشیر صرف سہل سے روایت کیا ہے مسدد یاہیہ عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ درخت بتاؤ جو مسلمان کی طرح ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے اور اس کے پتے نہیں جھڑتے میرے دل میں خیال ہوا کہ وہ خجور کا درخت ہوگا لیکن میں نے بولنا مناسب نہ سمجھا جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو اور عمر رضی اللہ تعالی عنہو وہاں موجود تھے جب یہ دونوں کچھ نہ بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خجور کا درخت ہے جب میں اپنے والد کے ساتھ نکلا تو میں نے کہا اے والد بزرگوار میرے دل میں یہ قیال پیدا ہوا تھا کہ وہ خجور کا درخت ہوگا تو انہوں نے کہا کہ پھر تجھے کہنے سے کس چیز نے روک رکھا اگر تو یہ بول دیتا تو میرے نزدیک اتنے اور اتنے مال سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا مجھے صرف اس چیز نے بولنے سے روکا کہ نہ تو میں نے آپ کو اور نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا اس لیے میں نے مناسب نہ سمجھا ابو الیمان شعیب زہری ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو بن عبد الرحمن مروان حکم عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہو نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض شعر میں حکمت ہوتی ہے ابو نعیم سفیان اسود بن قیس جندب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک پتھر آپ کو لگا تو آپ فسل گئے اور آپ کی انگلی سے خون بہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صرف ایک انگلی ہے جو خون آلود ہو گئی ہے اور تجھے جو تکلیف پہنچی ہے وہ اللہ کے راستہ میں پہنچی ہے ابن بشار ابن مہدی سفیان عبد المالک ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاعر نے سب سے زیادہ سچی بات جو کہی وہ لبید کا قول ہے کہ سن لو اللہ کے سیوہ تمام چیزیں باطل ہیں اور امیہ بن عبی صلت قریب تھا کہ مسلمان ہو جائے قطعبہ بن سعید حاتم بن اسماعیل یزید بن عبی عبید سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے ہم لوگ رات کے وقت چل رہے تھے تو جماعت میں سے ایک شخص نے عامر بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم اپنا کلام کیوں نہیں سناتے ہو راوی کا بیان ہے کہ عامر شاعر تھے چنانچہ انہوں نے حدیث سنانا شروع کی اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز پڑھتے اس لیے جو کچھ ہم نے کیا اس کو اپنے صدقے سے بخش دے اور اگر ہم دشمن کے مقابل ہوں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر اتمنان قلب نازل فرما ہم اس وقت موجود ہوں جبکہ اعلان جنگ ہو اور دشمن بھی ہم پر اعلان کر کے حملہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون اونٹ ہانک رہا ہے لوگوں نے عرض کیا عامر بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے جماعت میں سے ایک شخص نے کہا اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت واجب ہو گئی کاش ہمیں بھی اس سے فائدہ اٹھانے دیتے راوی کا بیان ہے کہ ہم قیبر پہنچے اور محاصرہ کیا یہاں تک کہ ہم کو بہت تکلیف پہنچی مگر اللہ تعالی نے فتح عنایت کی اور اس دن جب شام کا وقت آیا تو لوگوں نے بہت سی آگ سلگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آگ تم نے کس پر سلگائی ہے لوگوں نے کہا گوشت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس چیز کے گوشت پر لوگوں نے کہا پالتو گدھے کے گوشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پھینک دو اور برطن توڑ دو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا نہیں ہو سکتا اس گوشت کو پھینک دیں اور برطنوں کو دھو دیں تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی کر لو راوی کا بیان ہے کہ جب لشکروں نے صف بندی کر لی تو عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی پر اپنی تلوار کا وار کیا تاکہ اس کو قتل کرے مگر اس کے چھوٹے ہونے کے سبب سے تلوار خود ان کے گھٹنے پر لگی اور شہید ہو گئے جب لوگ لڑائی سے واپس ہوئے تو سلمہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھ کر فرمایا کہ کیا بات ہے میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل اکارت ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کہتا ہے میں نے عرض کیا فلان فلان شخص اور اسید بن خزیر انساری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے اور دونوں انگلیوں کو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لئے دو گناہ ثواب ہے وہ جہاد کرنے والے مجاہد تھے عرب میں ایسے آدمی بہت کم پیدا ہوتے ہیں مسدد اسماعیل عیوب ابو قلابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض بیویوں کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج شاہ تیری خرابی ہو تجھے شیشوں کی سواری کو بہت آہستہ سے ہنکنا چاہیے تھا ابو قلابہ کا بیان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بات کی کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کہتا تو ہم اس کو معیوب سمجھتے یعنی آپ کا سوقہ کا بالقواریری فرمانا محمد عبدہ حشام بن عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرقین کی ہجو بیان کرنے کی اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نسب کا کیا کروگے یعنی مشرقین میں بعض کا ہم سے نسبی تعلق ہے اگر ان کی ہجو کروگے تو میری بھی ہجو ہوگی حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں آپ کو اس سے اس طرح نکال دوں گا جس طرح بال آٹے سے نکالا جاتا ہے حشام بن عروہ نے اپنے والد سے نکل کیا انہوں نے کہا کہ حسان رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا نہ کہو اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب دیتے تھے اسبغ عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب حشام بن ابی سنان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے دوران میں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی وہ ہے جو بری بات نہ کہتا تھا اس سے مراد ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اور ہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جبکہ فجر کی روشنی ظاہر ہوتی ہے ہمیں گمراہی کے بعد سیدھا راستہ دکھایا چنانچہ ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ ہو کر رہے گا وہ رات گزارتے ہیں اس حال میں کہ پہلو پستر سے علہدہ ہوتا ہے جبکہ مشرقین خواب گاہوں میں بوجھل پڑے ہوتے ہیں اقیل نے زہری سے اس کی مطابعت میں روایت کی اور زبیدی نے بواستہ زہری سعید سے اور آرج نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ابو الیمان شعیب زہری دوسری سند اسماعیل برادر اسماعیل سلمان محمد بن ابی عطیق ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حسان رضی اللہ تعالی عنہ بن ثابت انساری کو سنا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گواہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے حسان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی طرف سے جواب دے یا اللہ اس کی روح القدس کے ذریعہ تعید کر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ہاں میں نے سنا ہے سلیمان بن حرب شعبہ عدی بن ثابت حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا مشرقین کی ہجو کر جبرائیل علیہ السلام تیرے ساتھ ہیں عبید اللہ بن موسی حنزلہ سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ شعر سے بھرے عمر بن حفظ حفظ عمش ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا اپنے پیٹ کو پیپ سے بھرنا جو اس کے پیٹ کو کھا جائے یعنی خراب کر دے اس سے بہتر ہے کہ شعر سے بھرے یحییٰ بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابو قیس کے بھائی افلاح نے پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد مجھ سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو میں نے کہا میں اجازت نہ دوں گی جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں اس لیے کہ ابو قیس کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا ہے بلکہ مجھ کو ابو قیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد نے مجھ کو دودھ تو نہیں پلایا ہے بلکہ اس کی بیوی نے مجھ کو دودھ پلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اجازت دے دو اس لیے کہ وہ تمہارا چچا ہے تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو جائے اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ رضاعت کے سبب سے ان رشتوں کو حرام سمجھو جو نسب سے حرام ہوتے ہیں آدم شعبہ حکم ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا ارادہ کیا تو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ اپنے خیمے کے دروازے پر غمگی کھڑی ہیں اس لیے کہ انہیں حیض آنے لگا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونڈی کاٹی یہ قریش کی زبان سے بے شک تو ہمیں روکنے والی ہے پھر فرمایا تو نہر کے دن توافع افاظہ کر چکی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو بھی چل عبداللہ بن مسلمہ مالک ابو نظر عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردا غلام ابو مرہ امہ ہانی کے غلام آزاد کردا امہ ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فتح مکہ کے سال حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور آپ کی صاحب ذاتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پرداح کیے ہوئے ہیں میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے فرمایا کہ امہ ہانی خوش آمدید جب غسل سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے اور آٹھ رکعتیں نماز پڑھیں اس حال میں کہ آپ ایک کپڑا لپیٹے ہوئے تھے جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کا بیٹا کہتا ہے کہ جس شخص کو یعنی خلا بن حبیرہ کو تو نے پناہ دی ہے میں اس کو قتل کر دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ جس کو تو نے پناہ دی میں نے بھی اس کو پناہ دی امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ وہ چاشت کا وقت تھا موسیٰ بن اسماعیل حمام قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا اونٹ ہنکائے جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا اس نے کہا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے پھر آپ صلی اللہ وآلہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کا اونٹ ہنکائے جا رہا ہے آپ نے اس سے کہا کہ تو اس پر سوار ہو جا اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ تو قربانی کا اونٹ ہے آپ نے دوسری بار یا تیسری بار میں فرمایا کہ تیری خرابی ہو تو سوار ہو جا مسدد حماد ثابت بنانی انس بن مالک اور ایوب ابو قلابہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک سیاہ غلام تھا جسے انجشاہ کہا جاتا تھا جو تیزی کے ساتھ اونٹوں کو ہنکائے جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تیری خرابی ہو اے انجشاہ ذرا ان شیشوں کو سنبھال کر لے تھی موسی بن اسماعیل وحیب خالد عبد الرحمن بن ابی بکراہ ابو بکراہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری تباہی ہو تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کسی کو کسی کی تعریف کرنا ہی ہو اور اگر وہ اس کو جانتا ہے تو اسے کہنا چاہیے کہ میں فلاں کو ایسا گمان کرتا ہوں اور اللہ اس کا نگران ہے اور اللہ کے سامنے میں کسی کا تذکیہ نہیں کرتا ہوں عبد الرحمن بن ابراہیم ولید عزاعی زہری ابو سلمہ اور زحاق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ذلخ ویسر نے جو بنی تمیم کا ایک فرد تھا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف سے تقسیم فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری خرابی ہو میں عدل کام نہ لوں گا تو پھر کون عدل کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو اس لیے کہ اس کے بعض ساتھی ایسے ہوں گے کہ تم میں سے ایک ان کی نمازوں اور روزوں کے مقابلے میں اپنی نماز اور روزے کو حقیر سمجھیں گے حالانکہ وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے نہ اس تیر کے پر پر کچھ نشان ہو اور نہ اس کے نیچے اور نہ اس کے پروں پر کچھ باقی ہو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں میں تفرقہ کے وقت ظاہر ہوں گے اور ان میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کا ہاتھ ایسا ہوگا جیسے عورت کے پستان یا جیسے گوشت کا لو تھڑا جو حرکت کرتا ہو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اور اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس جنگ کے وقت موجود تھا وہ مقتولوں میں تلاش کیا گیا تو اسی طرح ملا جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا محمد بن مقاتل عبدالحسن عبداللہ عزاعی ابن شہاب حمید بن عبدالرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری خرابی ہو کیا ہوا اس نے عرض کیا میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی آپ نے فرمایا ایک غلام آزاد کر اس نے کہا میرے پاس غلام نہیں آپ نے فرمایا پھر دو مہینے متواتر روزے رکھ لے اس نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا اس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے چنانچہ ایک عرق ایک پیمانہ ہے لایا گیا جس میں خجوریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جا اور صدقہ کر اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کیا اپنے گھر والوں کے علاوہ دوسروں کو دوں قسم ہے اس جان کی جس کے قبضے میں میری جان ہے مدینہ میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہنس دیئے یہاں تک کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں آپ نے فرمایا تو اس کو لے لے یونس نے زہری سے اس کی مطابعت میں روایت کی ہے اور عبد الرحمن بن خالد نے زہری سے وَي لَكَ کا لفظ نقل کیا سلیمان بن عبد الرحمن ولید ابو عمرو عزاعی ابن شہاب زہری عطا بن یزید لیسی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک عرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مجھے حجرت کے متعلق خبر دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تیرا برا ہو حجرت تو بہت سخت چیز ہے کیا تیرے پاس اونٹ ہے اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کیا تو اس کا صدقہ ادا کرتا ہے اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تو دریا کے اس طرف رہ کر اپنا کام کیے جا اللہ تعالی تیرے اعمال میں سے کچھ ضائع نہ کرے گا رہ کرتے ہیں کہ کہ آپ نے وَيْلَكُمْ یا وَيْحَكُمْ تیرا برا ہو یا تیری خرابی ہو فرمایا شعبہ کا بیان ہے کہ واقد بن محمد کو شبا ہوا میرے بعد کافر ہو کر ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگو اور نظر نے شعبہ سے وَيْحَكُمْ کا لفظ نقل کیا اور عمران بن محمد نے اپنے والد سے وَيْلَكُمْ اَوْ وَيْحَكُمْ نقل کیا ہے امرو بن عاصم حمام قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ دہاتیوں میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم قیامت کب ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری برائی ہو تو نے اس کے لئے کیا سامان کر رکھا ہے اس نے کہا میں نے کچھ اہمین اہمین رضی اللہ محبت کرتا ہوگا جریر بن حازم سلیمان بن قرم اور ابو عوانہ نے بواستہ عمش ابو وائل حضرت عبداللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے ابو نعیم سفیان عمش ابو وائل ابو موسی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے مل نہیں سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے ابو معاویہ اور محمد بن عبید نے اس کے مطابع حدیث روایت کی عبدان عبدان کے والد شعبہ عمرو بن مراہ سالم بن عبی جعد انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت قب ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُو نے اس کے لئے کیا سامان مہیا کر رکھا ہے اس نے کہا میں نے بہت زیادہ نماز روزوں کا سامان تو مہیا نہیں کیا مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے ابو الولید سلم بن زریر ابو رجا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ابن سائد ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے اپنے دل میں تمہارے لئے ایک بات چھپا رکھی ہے بتاؤ وہ کیا چیز ہے اس نے کہا دھوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور ہو جا اب الیمان شعیب زہری سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چند صحابہ کے ساتھ ابن سیاد کی طرف روانہ ہوئے بنی مغالہ کے محلہ میں لڑکوں کے ساتھ اسے کھیلتے ہوئے پایا اس وقت وہ سن بلوگ کے قریب تھا اس کو آپ کی تشریف آوری کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ مارا پھر فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہو پھر ابن سیاد نے کہا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھکا دیا پھر فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا پھر ابن سیاد سے پوچھا تیرا اپنے متعلق کیا قیال ہے اس نے کہا میرے پاس سچے اور جھوٹے دونوں قسم کے آدمی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ پر معاملہ مشتبہ ہو کر رہ گیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرے لیے ایک بات اپنے دل میں چھپا رکھی ہے اس نے کہا وہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور ہو جا تو اللہ کی مرضی سے آگے نہیں بڑھ سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ اس کی گردن اڑا دوں آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص وہی یعنی دجال ہے تو تم اس پر قابو نہ پاؤگے تو اس کے قتل کرنے میں تمہارے لئے کوئی نفع نہیں ہے سالم کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ انساری اس باغ کے مقصد سے چلے جہاں ابن سیاد تھا یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو درختوں کے تنوں کی آڑ میں ہو کر چلنے لگے اور مقصد یہ تھا کہ ابن سیاد کی کچھ بات سنیں قبل اس کے کہ وہ آپ کو دیکھ سکے اس وقت ابن سیاد اپنے بستر پر ایک چادر میں لپٹا ہوا تھا جس میں وہ گنگنا رہا تھا ابن سیاد کی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ درختوں کی آڑتے ہو کر تشریف لا رہے ہیں اس نے ابن سیاد سے کہا کہ اے صاف یہ اس کا نام تھا یہ محمد آ رہے ہیں تو ابن سیاد نے گنگنانا موقوف کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے تو اللہ کی تعریف بیان کی جس کا وہ سزا وار ہے پھر دجال کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے اپنی قوم کو اس سے ڈرائیا ہو نوح علیہ اسلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرائیا لیکن میں تم سے ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تم جان لو کہ وہ کانہ ہوگا اور اللہ عمران بن میسرہ عبدالوارس ابو تیاح ابو جمراہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب عبدالقیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا اس وفد کو جو آیا ہے یہ رسوہ اور شرم سار نہ ہو ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم قبیلہ ربیعہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان مذر ہیں چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں صرف حرام ہی کے مہینہ میں حاضر ہو سکتے ہیں اس لیے ہمیں کوئی ایسا فیصل شدہ عمر بتا دیجئے کہ اس پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور اپنے پیچھے رہنے والوں کو اس کی دعوت دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار اور چار باتیں ہیں یعنی چار باتیں کرنے کی اور چار باتیں رکنے کی نماز قائم کرو زکاة دو رمضان کے روزے رکھو مال غنیمت کا پانچوہ حصہ دو اور دبا حنتم نقیر اور مزفت اور نبیز نہ پیو اس کی تفصیل گزر چکی ہے مسدد یحیی عبید اللہ نافع ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد شکنی کرنے والے کے لئے قیامت کے دن جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فلان بن فلان کی احد شکنی ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر احد شکنی کرنے والے کے لئے قیامت کے دن جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ خلا بن خلا کی احد شکنی ہے محمد بن یوسف سفیان حشام قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیص ہو گیا بلکہ یہ کہے کہ لقصت نفسی یعنی میرا نفس خراب ہو گیا عبدان عبداللہ یونس زہری ابو امامہ بن صحل حضرت صحل رضی اللہ تعالی عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص خبیص نفسی میرا نفس خبیص ہوا نہ کہے بلکہ لقصت نفسی میرا نفس خراب ہوا کہے اقیل نے اس کی مطابعت میں روایت کی یحیی بن بکیر لیس یونس ابن شہاب ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کہا بنی آدم زمانہ کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں رات اور دن میرے ہی قبضہ میں ہے ایاش ایاش ولید عبدالعلا معمر زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انگور کو کرم نہ کہو اور زمانے کو خراب نہ کہو اس لیے کہ زمانہ تو اللہ تعالی ہی ہے علی بن عبداللہ سفیان زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کرم کہتے ہیں حالانکہ کرم تو مومن کا دل ہے مسدد یحیی سفیان سعد بن ابراہیم عبداللہ بن شداد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی کے لیے آپ سے فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ فدا اور میرا خیال ہے کہ شاید جنگ احد کے دن آپ نے یہ فرمایا تھا لی علی بن تی تیم 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 راستہ میں ایک جگہ اونٹنی کا پاؤں فسل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ عورت یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں گر پڑے اور ابو تلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ مجھ کو آپ پر فدا کرے کیا آپ کو کوئی تکلیف پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لیکن عورت یعنی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو چنانچہ ابو تلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا اپنے موہ پر ڈالا پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور اپنا کپڑا ان کے موہ پر ڈال دیا وہ کھڑی ہو گئیں پھر دونوں کے لئے کجاوہ درست کیا پھر دونوں سوار ہوئے اور روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ صلی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اس کا قاسم نام رکھا تو ہم نے اس سے کہا کہ تجھ کو اب القاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے اور نہ باعزت سمجھیں گے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے کا نام عبد الرحمن رکھ مسدد خالد حسین سالم حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام قاسم رکھا لوگوں نے کہا ہم تمہیں اب القاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت نہ کر لیں گے آپ نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو عبداللہ جبن محمد سویلہ 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 انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اس نے اس کا نام قاسم رکھا لوگوں نے کہا ہم تجھے اب القاسم کی کنیت کے ساتھ نہیں پکاریں گے اور ہم نہ تجھے کچھ فضیلت دیں گے چنانچہ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا آپ نے اس سے فرمایا کہ اس کا نام عبدالرحمن رکھ اسحاق بن نصر عبدالرزاق معمر زہری ابن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے انہوں نے کہا کہ حضن آپ نے فرمایا تو سہل ہے انہوں نے کہا کہ میں اس نام کو نہیں بدلوں گا جو میرے باپ نے رکھا ہے ابن مسیب کا بیان ہے کہ اس کے بعد سے ہمارے خاندان میں سختی برابر رہی علی بن عبداللہ اور محمود عبدالرزاق معمر زہری ابن مسیب اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے گزشتہ حدیث کی مثل روایت کرتے ہیں سعید بن ابی مریم ابو غسان ابو حازم سحل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ منظر بن ابی اسید جب پیدا ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے آپ نے ان کو اپنی ران پر رکھا اور ابو اسید بیٹھے ہوئے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنے سامنے کی کسی چیز میں مسروف ہو گئے ابو اسید نے کسی کی معرفت اپنے بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ران پر سے اتھوا لیا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو قیال آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ بچہ کہاں ہے ابو اسید نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں نے اس کو پھر بجوا دیا آپ نے پوچھا اس کا نام کیا ہے کہاں فلا نام ہے آپ نے فرمایا بلکہ منظر اس کا نام ہے اس دن سے اس کا نام منظر ہو گیا صدقہ بن فضل محمد بن جعفر شعبہ عطا بن ابی ممونہ ابو رافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ زینب کا نام براہ تھا تو کہا گیا کہ وہ اپنے نفس کی پاکیز کی ظاہر کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھ دیا ابراہیم بن موسیٰ حشام ابن جریج عبد الحمید بن جبیر بن شہبہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں سعید بن مسیب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ میرے دادا حزن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے آپ نے دریافت فرمایا تمہارا کیا نام ہے کہا میرا نام حزن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تو سہل ہے انہوں نے کہا میں اس کو بدلنے والا نہیں جو میرے باپ نے رکھ دیا ہے ابن مسیب کا بیان ہے کہ اس کے بعد سے سختی میرے خاندان میں برابر رہی ابن نمیر محمد بن بشر اسماعیل سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفا سے پوچھا کیا تم نے ابراہیم بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے انہوں نے کہا وہ کم سنی ہی میں فوت ہو گئے اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو تو آپ کے صاحب زادہ زندہ رہتے لیکن آپ کے بعد کوئی سلیمان بن حرب شعبہ عدی بن ثابت حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جنت میں ان کی دودھ پلانے والی ہے آدم شعبہ حسین بن عبد الرحمن سالم بن ابی جعد جابر بن عبد اللہ انساری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو اس لیے کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں اور انس رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے روایت کیا موسی نہ نہ رکھو اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھ کو دیکھا اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا اور جو شخص میرے متعلق قصدا جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے محمد بن علیہ ابو اسامہ برید بن عبداللہ بن ابی برطا ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور خجور کے ذریعے اس کی تحنیق کی اور اس کے حق میں برکت کی دعا کی اور مجھے دے دیا اور یہ ابو موسی کا سب سے بڑا لڑکا تھا ابو الولید زائدہ زیاد بن علاقہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس دن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب زادے کا انتقال ہوا تو سورج گہن میں آ گیا ابو ابو بکرہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ابو نعیم فضل بن دکین ابن عییناح زہری سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا تو فرمایا اے اللہ ولید بن ولید کو اور سلمہ بن حشام اور عیاش بن ابی ربیعہ کو اور کمزوروں کو مکہ میں نجات دے اے اللہ مذر پر سختی کر اور ان کو یوسف علیہ اسلام کے کہت کی طرح کہت میں مبتلا کر دے ابو یمان شعیب زہری ابو سلمہ عبد الرحمن حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں تمہیں سلام کہتے ہیں میں نے کہا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ وہ چیز دیکھتے تھے جو ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی موسی بن اسماعیل وحیب ایوب ابو قلابہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ام سلیم سفر میں تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام انجشاہ سواری کو ہانک رہے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انجش ان شیشوں کو سنبھال کر لے چل شیشوں سے آپ کی مراد عورتیں تھی مسدد عبدالوارس ابو تیہ انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھے تھے اور میرا ایک بھائی تھا جس کو ابو عمیر کہا جاتا تھا راوی کا بیان ہے کہ غالباً اس کا دودھ چھٹ چکا تھا جب وہ آتا تو آپ فرماتے اے ابو عمیر نغیر کو کیا ہوا نغیر ایک پرندہ تھا جس کے ساتھ وہ کھیلتا تھا اور اکثر نماز کا وقت ہوتا اور آپ ہمارے گھر میں ہوتے جس فرش پر آپ تشریف فرما ہوتے اس کے جھاڑنے اور صاف کرنے کا حکم دیتے پھر آپ نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے اور آپ ہمیں نماز پڑھاتے خالد بن مخلد سلمان ابو حازم سہل بن سعد رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کو اپنے ناموں میں ابو تراب کا لفظ بہت پسند تھا اور اس نام سے پکارے جانے سے بہت خوش ہوتے تھے اور یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی رکھا ہوا تھا ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا سے ناراض ہو کر باہر چلے گئے اور مسجد کی دیوار سے لگ کر لیٹ رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تلاش کہ وہ دیوار سے لگ کر لیٹے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اس وقت ان کی پیٹھ میں مٹی لگ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے ابو تراب بیٹھ ابو یمان شعیب ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا نام اس شخص کا ہوگا جو مالک ال ام لا کی اپنا نام رکھے علی بن عبداللہ سفیان ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا اخنعس من اند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک سب سے برا نام اور سفیان نے متعدد بار بیان کیا کہ اخنع ال اسمائی اند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک ناموں میں سب سے برا نام اس کا ہوگا جو اپنا نام مالک ال املا کی رکھتا ہے دوسرے لوگوں نے اس کی تفسیر شاہان شاہ بیان کی ہے اب الیمان شعیب زہری برادر اسماعیل سلمان محمد بن ابی عطیق ابن شہاب ارواح بن زبیر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہو نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ایک قدحے پر سوار تھے جس پر فدق کی بنی ہوئی ایک چادر تھی اور اسامہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جنگ بدر سے پہلے بن حارس بن خدرج میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی انہو کی عیادت کرنے جا رہے تھے دونوں چلے جا رہے تھے ایک مجلس کے پاس سے گزر ہوا جس میں عبداللہ بن ابی سلول بھی تھا اور یہ عبداللہ بن ابی کے مسلمان ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے اور اس مجلس میں مسلمان اور بت پرست مشرقین اور یہود موجود تھے اور مسلمانوں میں سے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی انہو تھے جب سواری کے چلنے سے گرد ان لوگوں پر اڑ کر گئی تو ابن ابی نے اپنی ناک کو چادر سے چھپاتے ہوئے کہا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ رسول اللہ صلی اللہ و علیہ و علیہ و سلم نے ان لوگوں کو سلام کیا اور سواری روک کر وہیں اتر پڑے پھر ان کو اللہ کی طرف بلایا اور ان کو قرآن پڑھ کر سنایا عبداللہ بن ابی بن سلول نے آپ سے کہا کہ اے آدمی تو جو کہتا ہے مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا اگر یہ حق ہے تو ہماری مجلسوں میں آکر ہمیں تکلیف نہ دیا کرو جو تمہارے پاس جائے اس سے بیان کیا کرو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ و علیہ وسلم ہماری مجلسوں میں آیا کیجئے ہم اس کو زیادہ پسند شرکین اور یہودیوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور قریب تھا کہ جھگڑا ہو جائے رسول اللہ صلو اللہ علیہ و علیہ وسلم ان لوگوں کو خاموش کرنے لگے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے پھر رسول اللہ صلو اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو گئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی انہو کے پاس تشریف لائے رسول اللہ صلو اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد کیا تم نے نہیں سنا جو ابو حباب یعنی عبداللہ بن ابی نے کہا اس نے ایسی بات کہی سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ و علیہ وسلم میرا باپ آپ صلو اللہ علیہ و علیہ وسلم پر فدا ہو آپ صلو اللہ علیہ و علیہ وسلم اس کو معاف کر دی جیے اور اس سے درگزر کی جیے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل کی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اس شہر کے لوگوں نے صلاح کی تھی کہ اس کو تاج پہنائیں گے اور اس کو بادشاہ بنائیں گے جب اللہ نے اس کو اس حق کے ذریعہ جو آپ کو دیا ہے رد کر دیا تو اس کی وجہ سے چمک گیا یعنی جل گیا چنانچہ اس نے یہ حرکت کی جو آپ نے دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے اس کو معاف کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اور آپ کے اصحاب مشرقین اور اہل کتاب کو معاف کر دیتے تھے جیسا کہ اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا اور تکلیف پر سبر کرتے تھے اور اللہ تعالی نے فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَلَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا وَدَّا كَسِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ چنانچہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق ان کو برابر معاف کرتے رہے یہاں تک کہ جہاد کا حکم دیا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے بدر میں جنگ کی تو اللہ تعالی نے اس جنگ کے ذریعے بہت سے بڑے بڑے کفار اور سرداران قریش کو قتل کرا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے اصحاب کامیاب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے ان کے ساتھ بڑے بڑے کفار اور سرداران قریش قید ہو کر آئے ابن ابی اور اس کے بت پرست مشرک ساتھیوں نے کہا کہ یہ عمر یعنی اسلام غالب آ گیا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اسلام پر بیعت کر لو چنانچہ وہ سب لوگ بظاہر مسلمان ہو گئے موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانہ عبد المالک عبداللہ بن حارس بن نوفل عباس بن مطلب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کیا آپ نے ابو طالب کو بھی کچھ فائدہ پہنچایا وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لئے دوسروں پر غصہ ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہاں وہ جہنم میں کم گہرائی پر ہیں اگر میں نہ ہوتا وہ جہنم کے سب سے پست طبقہ ہمیں ہوتے آدم شعبہ ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ایک سفر میں تھے ہنکنے والے نے اونٹوں کو تیزی سے ہنکایا تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اے انجشاہ آہستہ آہستہ ہانک ان شیشوں کو سنبھال کر لے چل سلمان بن حرب حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایوب ابو قلابہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ایک سفر میں تھے اور ایک غلام تیزی سے انٹوں کو ہانک رہا تھا اس کا نام انجشاہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اے انجشاہ آہستہ آہستہ لے چل یہ شیشے ہیں اور ابو قلابہ کا بیان ہے کہ شیشے سے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی مراد عورتیں تھی اسحاق حبان حمام قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ایک غلام حدی پڑھ کر اونٹوں کو ہانک رہا تھا جس کا نام انجشاہ تھا اور اس کی آواز بہت اچھی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس سے فرمایا اے انجشاہ آہستہ آہستہ چل ان شیشوں کو نہ توڑ قطاداہ نے کہا کہ شیشوں سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی مراد عورتیں تھی مسدد یحییہ شعبہ قطاداہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار مدینہ کے لوگ ڈر گئے تو رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہوں کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ اس دن سے ہم نے اس گھوڑے کو روا دماء پایا محمد بن سلام مخلد بن یزید ابن جریج ابن شہاب یحیی بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے کاہنوں کے متعلق دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم وہ کبھی ایسی باتیں کہتے ہیں جو صحیح ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ اقیل ابن شہاب ابو سلم بن عبد الرحمن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پھر مجھ پر وحی آنا رک گئی ایک بار میں جا رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہی فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس حدا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا ابن ابی مریم محمد بن جعفر شریک قریب ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ممونہ رضی اللہ تعالی انہا کے گھر میں ایک رات رہا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بھی ان کے ہاتھ ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہا تو بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیت پڑھی کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور دن رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں مسدد مسدد یحیی عثمان بن غیاس ابو موسی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مدینہ کے کسی باغ میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے پانی اور کیچڑ کے درمیان مار رہے تھے ایک شخص آیا اور دروازہ کھولنے کو کہا تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی خوشخبری دے دو میں دروازہ پر گیا تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر تھے میں نے ان کے لئے دروازہ کھول دیا اور جنت کی خوشخبری دے دی پھر دوسرے شخص نے دروازہ کھولنے کو کہا نے فرمایا اس کے لئے دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی خوشخبری دے دو میں گیا تو دیکھا کہ حضرت عمر ہیں میں نے ان کے لئے دروازہ کھول دیا اور ان کو جنت کی خوشخبری دے دی پھر ایک شخص نے دروازہ کھولنے کو کہا اس وقت آپ تقیہ لگائے ہوئے تھے آپ بیٹھ گئے اور فرمایا کھول دو اور اس کو جنت کی خوشخبری دو اس مسئیبت پر جو ان کو پہنچے گی میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان ہیں میں نے دروازہ کھول دیا اور ان کو جنت کی خوشخبری دی اور وہ بھی بیان کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا انہوں نے کہا اللہ مددگار ہے محمد بن بشار ابن ابی عدی شعبہ سلیمان منصور سعد بن عبیدہ ابو عبد الرحمن سلامی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک جنازہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے آپ زمین کو لکڑی سے کرید نے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ جنت اور جہنم لکھ کر فراغت کی جا چکی ہے لوگوں نے عرض کیا پھر کیوں نہ ہم اسی پر بھروسہ کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرو اس لیے کہ ہر شخص کے لیے وہی چیز آسان کی ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے پھر آیت فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَتَّقَى پڑھِ عبالیمان شعیب زہری ہند بنت حارس حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ کیا کیا خزانے اور کیا کیا فتنے نازل کیے گئے ہیں کوئی ہے جو ان حجرہ والیوں کو جگہ دے اس سے مراد آپ کی بیویاں تھی تاکہ لوگ نماز پڑھیں دنیا میں بہت سی پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی اور ابن ابی سور نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے نقل کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو تلاق دے دی آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا نہیں میں نے کہا اللہ اکبر ابو الیمان شعیب زہری دوسری سند اسماعیل برادر اسماعیل سلمان محمد بن ابی عطیق ابن شہاب علی بن حسین سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حیی زوجہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ان سے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے ملاقات کرنے کے لئے آئیں اس وقت آپ مسجد میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف میں تھے اور آپ کے پاس کچھ رات تک گفتگو کرتی رہیں پھر چلنے کو کھڑی ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم ان کو پہنچانے کے لئے جب مسجد کے اس دروازے پر پہنچ گئیں جو امی سلم رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے مکان کے پاس تھا تو دو انساری آپ کے پاس سے گزرے اور ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو سلام کیا پھر دونوں روانہ ہو گئے علیہ و سلم نے ان دونوں سے فرمایا ذرا ٹھہرنا یہ صفیہ پنتے ہوئی ہیں ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور ان دونوں پر یہ بات بہت گرا گزرا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اس لیے مجھے خیال پیدا ہوا کہ کہیں وہ یعنی شیطان تمہارے دل میں وسوساہ نہ ڈال دے آدم شعبہ قطادہ اقبہ بنت صحبان عزدی عبداللہ بن مغفل مزنی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا کہ یہ شکار کو نہیں مارتا اور نہ دشمن کو تکلیف پہنچا سکتا ہے آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ پھوڑ دے اور دانت میں لگ جائے تو دانت توڑ دے محمد بن کسیر سفیان سلیمان انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی ان میں سے ایک کو آپ نے یرحم اللہ کہا اور دوسرے کو نہیں کہا آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی حمد کی اور دوسرے نے اللہ کی حمد نہیں کی سلمان بن حرب شعبہ اشعس بن سلیم معاویہ بن سوید بن مقرن حضرت برا رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کا حکم دیا اور سات چیزوں سے منع فرمایا ہمیں مریض کی عیادت کرنے جنازے کے پیچھے چلنے چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے دعوت کرنے والے کی دعوت کو قبول کرنے سلام کا جواب دینے اور مظلوم کی مدد اور قسم کو راہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جماعی کو نا پسند فرماتا ہے جب کوئی شخص چھینکے اور الحمد اللہ کہے تو ہر مسلمان پر جو اس کو سنے واجب ہے کہ اس کا جواب دے یعنی یرحم اللہ کہے اور جماعی شیطان کی طرف سے ہے جہاں تک ممکن ہو اس کو رکے جب کوئی شخص ہا کی آواز نکالتا ہے تو اس سے شیطان ہنستا ہے مالک بن اسماعیل عبدالعزیز بن ابی سلمہ عبداللہ بن دینار ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے تو الحمد للہ کہے اور اس کا بھائی یا ساتھی یرحم اللہ کہے اور جب اس نے يَرْحَمُكَ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دو آدمیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھینک آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی چھینک کا جواب دیا لیکن دوسرے کی چھینک کا جواب نہیں دیا ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کی چھینک کا جواب دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے الحمدللہ کہا اور تو نے نہیں کہا آسم بن علی ابن ابی زعب سعید مقبوری مقبوری کے والد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جماعی کو برا سمجھتا ہے جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر سننے والے مسلمان پر واجب ہے کہ اس کو یرحم اللہ کہے اور جماعی شیطان کی طرف سے ہے جب تم میں سے کسی شخص کو جماعی آئے تو اس کو جہاں تک ممکن ہو دفعہ کرنا چاہیے اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جماعی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے